نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری ورحلل عقدتا من لسانی يفقہ قولی وجعلی وزیرا من اخلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم الہمنا رشدن وعزنا من شرور انفزنا اللہم رنالحق حق ورزقنا اتباع اللہم رنالباطل باطلون ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ زمر مکی صورت ہے آٹھ رکوات سیونٹی فائیو آیات ترتیب کے اعتبار سے تھرٹی نائنٹھ نمبر پر آنے والی صورت اور اس کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر سیونٹی وان اور سیونٹی تھری میں کچھ گروہوں کا سیق اللہ زینق قفروا الى جہنم زمرہ کچھ گروہوں کا جہنم اور جنت کی طرف لے جائے جانے اور ہنک کے جانے کا تذکرہ اس حوالے سے اس صورت کا نام اگر زبانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ صورت ہجرت حبشا سے پہلے نازل ہوئی ہے اور یہ وہ وقت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشا کی طرف ہجرت کی ترغیب اور دلائی تھی اور آپ نے یہ مشورہ دیا تھا اور حضرت جعفر بن ابو طالب اور ان کے ساتھیوں نے ارادہ کر رکھا تھا تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہجرت حبشا کی جو پہلی ہجرت تھی اس میں یارہ مرد اور چار عورتیں تھیں اس میں حضرت جعفر بن ابو طالب تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور آپ کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ انتے اور آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوت علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اگویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی خاندان کا نمونہ جو ہے موجود تھا اور دوسری ہجرت میں پھر تراسی مرد اور یارہ عورتیں تھی اور اگر ہم دیکھیں اس کا مضمون جو ہے اخلاص سورہ زمر کا ایک تو مضمون ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رسالت عقیدہ رسالت پر ایمان لانے کی دعوت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جانے والے اعتراضات کا بنیادی طور پر اس میں جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے لہٰذا تم اس ہی کی اللہ ہی کی بندگی کرو اور دین کو اس کے لئے خالص کرو خبردار دین خالص اللہ کا ہے اللہ اخلاص کو پسند کرتا ہے پچھلی صورت میں وہی تذکرہ اگلی صورت میں وہی سلسلہ جاری ہے کیونکہ قرآن کی صورتیں رکوات اور آیات ایک مربوط سلسلہ کلام ہے اللہ ہمیں بھی ربط کے ساتھ بات کرنے کی توفیق اطاف فرمائے رہے وہ لوگ جن انہیں اس کے سوا دوسرے سرپرس بنا لئے ہیں اور اپنے اس فیل کی توجہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کریں اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر خق ہو اللہمہ احتناصرات المستقین اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو وہ اللہ ہی اکیلا اور سب پر غالب ہے اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے وہی دن پر رات کو اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے اس نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں جان رکھو وہ زبردست ہے درگزر کرنے والا اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی نے تمہارے لئے مویشیوں میں سے آٹھ نرومادہ پیدا کیے وہ تمہاری ماہوں کے پیٹوں میں تین تین پاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک شکل کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے یہی اللہ جس کا یہ کام ہے تمہارا رب ہے بادشاہ حقیقی بادشاہت اسی کی ہے کوئی معبود اس کے سوا نہیں تم کدھر سے پھر آئے جا رہے ہو اگر تم کفر کروگے تو اللہ بے نیاز ہے لیکن وہ اپنے بندے کیلئے کفر کو پزند نہیں کرتا اگر تم شکر کروگے تو اسے وہ تمہارے لئے پسند کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر کفر کی ناپسندیدگی اور شکر کی پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے اللہ نے قرآن میں سورہ بکرہ میں فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونِي میرا شکر کیا کرو میری نعمتوں کا کفران نہ کیا کرو شکر حکم خداوندی ہے شکر کا مطلب کیا ہے اللہ کی نعمتوں کا اطراف کرنا ان کو اکنالج ایکسیپٹ کرنا کتنی نعمتیں ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَعَلْتُمُهُ کہ میں نے تم جو جو مجھ سے سوال کرتے ہو وہ میں تمہیں دیتا ہوں وَعِن تَعُدُّ نَعمَتُ اللَّهِ لَا تُخْصُوْهَا اور دیکھو اگر تم اللہ کی نعمتیں گنا چاہوگے تو تم انہیں شمار نہیں کر سکوگے یہ رب ہے جو نعمتیں دیتا ہے تو اتنی قصیر نعمتیں دیتا ہے کہ بہت سی نعمتیں وہ ہیں جو اس نے ہمیں بن مانگے دی بلکہ جتنی مانگ کے لئے اسے زیادہ اس نے ہمیں بن مانگے دی وہ جتنی ہمارے علمیں ہیں اس سے زیادہ وہ ہیں جو ہمارے علم اور فہم اور ادراک اور شعور سے بھی بالا ہے اللہ شکر کو بندے کے لئے پسند کرتا ہے ناشکری کو بندے کے لئے ناپسند کرتا ہے اس کو قفرانے نعمت اور قفر کہا جگہ قرآن میں اس کو قفر کہہ کر پکارا کیا شکر کا طریقہ کیا ہے شکر زبان سے کیا جاتا ہے الحمدللہ یہ اس کلمے کا اظہار یہ کلمہ شکر کا اظہار ہے دوسرا شکر دل کا شکر کہ اللہ سے پہلے سے زیادہ مخبت کر لی جائے اپنی نعمتوں کے تذکرے اور نعمتوں کے اعتراف کے بعد اس رب کو اپنا محسن بنا لیا جائے پہلے سے زیادہ بندگی پہلے سے زیادہ رضا کی فکر اور عملی شکر کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ جو ساری نعمتیں ہیں جن کے اوپر ہم شکر گزار ہو رہے ہیں ان نعمتوں کو اللہ کے خدود اور قیود اور خلال طریقے سے خاصل کیا جائے اللہ کی خدود اور خلال طریقے سے استعمال رب پسند طریقے سے کیا جائے اور پھر اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اپنے جنت کے حصول کے لیے کچھ اس میں سے خرچ کیا جائے یہ عملی شکر کا طریقہ ہے اور شکر شکر یاد رکھیے گا کیوں کیا جائے کیونکہ شکر حکم خداوندی ہے شکر اللہ کو محبوب اور پسند ہے شکر اللہ کے زندگی کے پرچوں کو حل کرنے کا رب پسند طریقہ ہے اور شکر یاد رکھیے گا ایک عبادت ہے یہ بہترین مرقب ہے عبادت کا یہ جسمانی مالی روحانی ہر قسم کی عبادت کا ایک مرقب ہے اور پھر شکر اس لیے بھی کرنا ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا دیکھو میں تمہیں نعمتیں دوں گا تم شکر کرو گے تم مبلائزٹ ہو گے تم ایکسیپٹ کرو گے ایک نالج کرو گے کہ میں تمہیں اور نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا گویا اگر نعمتوں کی کسر چاہتے ہیں نعمتوں میں بڑھوتی چاہتے ہیں اضافہ چاہتے ہیں اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا اللہ ہم نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگتے ہیں اگر نعمتوں کی بقاہ چاہتے ہیں اضافہ اور برکت چاہتے ہیں تو پھر شکر کرنا ضروری ہے انشاءاللہ نعمتیں بڑھتی جلی جائیں گے ہم نے دعاود اور حضر سلمان علیہ السلام کے واقعات سے یہ دیکھا نہیں ہے اور پھر شکر اس لیے بھی کرنا ہے کہ اگر نشکری کی تو پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا نشکری کا عذاب نشکری کا عذاب سب سے بڑا عذاب تو یہ ہے یہ شکر بزاتے خود ایک دولت ہے ایک نعمت ہے جس کے پاس شکر کی نعمت اور دولت ہے جس کا دل شکر گزار دل ہے یاد رکھئے گا اگر وہ لاکھوں کروڑوں محرومیوں کے اندر بھی ہوا اگر اس کے پاس بہت تھوڑی نعمتیں اور بہت کسیر محرومیاں بھی ہوئیں لیکن شکر کی دولت اور نعمت ہوئی تو پھر بھی وہ شادہ فرخہ کنٹینڈڈ مطمئن اور پرسکون اور رازی بر اذاق ہوگا کوئی پریشانی مایوسی اور نامیدی قریب بھی نہیں آئے لیکن آن دی کانٹراس اگر وہ نشکرا ہے لیکن اس کے پاس شکر کی دولت نہیں ہے لیکن اس کے پاس کروڑوں لاکھوں نعمتیں ہیں بہت تھوڑی چیزوں سے شاید محروم ہے لیکن وہ شکر کی دولت سے محروم ہے شکر کی نعمت سے محروم ہے دل کے اندر نشکری کے جذبات ہے تو وہ ہر وقت رو رہے دھو رہے شکوے شکایتیں ہیں کربنگ گرمبلنگ بکرنگ بودرنگ انگزائیٹی اس ٹینشنز پانک ڈسارڈرز اور نروس بریک ڈاؤنز کا شکار یہ ہے انہا ازابی لا شدید یہ ہے انہا ازابی لا شدید نہ شکری کرو گے تمہیں تمہاری زندگی دھوبر کر دوں گا تمہیں ٹینشنز کا شکار کر دوں گا اور یہ یاد رکھئے کہ شکر کا تعلق جو ہے اس کا تعلق نعمتوں کی کسرت کے ساتھ نہیں ہے شکر کا تعلق انسان کے اپنے آوٹلک ٹوورڈز لائف ہماری جو رویہ اور زاویہ ہے نا زندگی کا سوچ اور نظر کا طریقہ ہے وہ جو کہا گیا نا وہ ایک انگلیش کے الفاظ ہیں اب دیکھیں کہ دو قیدی ہیں وہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ایک کو اندھیری رات اور تاریخی رات اور مایوسی نظر آتی ہے اور دوسرے کو چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے شکر کی حالت کا تعلق ہماری اپنی سوچ اپنے نظریے اور اپنی آوٹلک ٹو لائف کے اندر ہے ایک ہی حالت میں ایک جو ہے وہ ناشکرہ اور اسی حالت میں دوسرا شکر سے معمور ہو سکتا ہے اور یہ یاد رکھئے کہ شکر سب سے پہلے کس کا کرنا ہے سب سے زیادہ شکر واشکرولی جو حکم خداوندی ہے سب سے زیادہ شکر تو اللہ کا لیکن اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہم نے پڑھا سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا واشکرولی والی والدائک اللہ کے بعد سب سے زیادہ اپنے موسن والدین کا شکر کرنا ضروری ہے وہ والدین اپنے حقیقی والدین ہیں ساز سسر ہیں ان کی خدمات ان کی مہربانیہ ان کے احسانات کا اطراف اور ان کی جو ساری توجہ اور ان کی شفقتیں تھی اس کا اطراف والدین کا شکر اور پھر خواتین اسلام کے لیے اگلا شکر اس کے شخر کا شکر ہے بخاری میں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا جتناک نظارہ دیکھا آپ کو کبھی خواب میں دکھایا جاتا تھا کبھی وحی میں نظارہ دکھایا جتا آج میں نے جہنم کا ایک بہت Angry نظارہ دیکھا اور آج میں نے جہنم میں عورتوں کی قسرت دیکھی صحابہ نے فوراں پوچھا ان کی کس عمل اور رویے کی وجہ سے آپ نے فرمایا ان کے دو کاموں کی وجہ سے ایک تو وہ کیا کرتی ہیں ایک تو وہ تانے تشنے بہت دیتی ہیں تانے تشنے جلی کٹی باتیں کیا مطلب زبان کا فتنہ وہ جو اللہ نے قرآن میں سورہ حجرات میں فرمایا اولا تلمزو انفسکم اس کی نافرمانی کرتی ہیں ایک تو وہ لان تان بہت کرتی ہیں اور دوسرے کیا کرتی ہیں اپنے شہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور بخاری کے بعد مسلم کی حدیث میں مزید وضاحت اس حدیث کے الفاظ میں کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے تو کسی ایک کہا لیے کہ وہ ساری زندگی اپنے شہر سے محبت اور راحتیں پاتی ہے لیکن جو ہی اسے اپنے شہر سے کوئی ایک تکلیف چھو جاتی ہے وہ کہتی ہے مجھے تو تم سے کبھی کوئی خیر ملی ہی نہیں یعنی اس شہر کا ایک ہی تکلیف اور مشکل پہ اس کا سب کیا کرایا دھرہ کے دھرہ رکھ کے رکھ دیتی ہے سب کچھ گویا زیرو کر دیتی ہے واش آؤٹ کر دیتی ہے سب کچھ یہ ناشکری کی حد ہے اور آپ نے خواتین کے جملے سنے ہوں گے میری تو قسمت پھوٹی جس دن سے میں اس گھر میں آئی میرے تو جو چار دن محبت اور سکے تھے وہ تو وہی تھے جو میرے میکے میں اور میرے امہ ابا کے گھر میں تھے جس دن سے میں اس گھر میں آئی ہوں اسی دن سے مشقتوں سے اور مصیبتوں سے میرا پالا پڑ گیا یہ ناشکری ہے وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے جسمانی روحانی سوشل سائیکلوجیکل ایموشنل ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے ایک تکلیف آئے وہ ناشکری کر دیتی تو گویا شکر ضروری ہے اللہ کا شکر اللہ کے بندوں کا شکر اور یہ بات یاد رکھئے گا جو اللہ کا شکر نہیں کر سکتا وہ اللہ کے بندوں کا کیا خاک شکر کرے گا تو ہر رشتے میں اولاد والدین کی مشکور ہوگی والدین اولاد کے مشکور ہوں گے سمدھی سمدھیوں کے مشکور ہوں گے بہن بھائی ایک دوسرے کے مشکور ہوں گے آقا ملازم ملازم آقا کا مشکور ہوگا تو گھر کتنا پور سکون اور جنت کا نظارہ بن جائے گا یہ شکر اور شکر کی کمی ہے ہمارے معاشے کے اندر جو واقعی ہماری خوشیوں کو روگ بن کے کھا گئی ہے معاشے کے خوشیوں کو اور سکون کو اس نے گھن کی طرح چاٹ لیا ہے آپ دیکھیں کس قدر ناشکریوں اور کس نے مختلف انداز میں ناشکریوں ہمارے معاشے کے اندر نظر آتی کسی کے پاس گھر ہے تو گھر یہ کہ چھوٹی لوکیلٹی میں ہے اگر گھر بڑی لوکیلٹی میں ہے تو پھر یہ کہ گھر جو ہے وہ پرانا ہے اگر پرانا نہیں نیا ہے تو پھر فرنش نہیں ہے اس میں فٹنگز پرانی ہے اگر فٹنگز نہیں ہے تو پھر وہ فرنش نہیں ہے فنشت ہے تو فنیچر پرانا ہے اگر فنیچر نہیں ہے تو اتنا بڑے ملازم نہیں ہے کسی حال میں خوش نہیں کسی حال میں شکر نہیں کر لباس کی زیورات کی ناشکریہ شادی پہ جانا ہے میرے پاس جوڑا نہیں ہے جوڑا تو ہے ڈیزائنر نہیں ہے ڈیزائنر ہے پرانے لوگوں نے پہلے دیکھا ہوا ہے نیا ہے ڈیزائنر ہے تو پھر اس کے ساتھ میچنگ ہینڈ بیگ نہیں ہے ہینڈ بیگ ہے تو میچنگ زیور نہیں ہے زیور ہے تو پھر اس کے بعد مہنگا اچھا ڈیزائنر نہیں ہے کیا کیا نشکریہ ہم کسی چیز پر خوشی نہیں ہوتے وہ خاتون وہ بچی جو سیپریٹ سسٹم میں رہتی ہے وہ نشکری کرتی ہے اور کہتی ہے تمہیں الیدہ رہنا پڑے نہ نظام چلانا پڑے نہ تو تمہیں لگ پتا جائے اور وہ جو کمبائنڈ سسٹم میں رہتی ہے وہ الیدہ نشکری کرتی ہے وہ کہتی ہے چار دن تمہیں صبح سے شام تک اپنی ساس کی نگاہیں اور اس کے جملے برداشت کرنے پڑے تو تمہیں لگ پتا جائے نہ وہ شکر گزار نہ یہ شکر گزار کھانے پہ نشکریہ ہے روٹی پک گئی تو چاول کیوں نہیں چاول ہے تو پاستہ کیوں نہیں پاستہ ہے تو پیزہ کیوں نہیں پیزہ ہے تو گھر کا کیوں ہے باہر کا کیوں نہیں نشکریوں کے اتنے امبار ہماری زندگی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے ہر نواز کے بعد دعا کرتے تھے ربی عینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہ میری تو مدد فرما کہ میری نمازوں کے اندر مجھے ذکر اور شکر دے تاکہ میری نمازوں میں خسن پیدا اللہم جعلنی سبورا و جعلنی شکورا اور آپ سے جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم جمع کیا کریں تو آپ نے فرمایا تھا تین چیزیں جمع کرو شکر کرنے والی ذکر کرنے والا دل شکر کرنے والی ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور صبر کرنے والا جسم اور وہ حدیث پھر دھرا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس چار چیزیں ہو گئیں اس کے پاس گویا دنیا کی سب سے بڑی رحمتیں ہیں اور وہ خوش قسمت ترین ہے زاکر زبان شاکر دل صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو یہ چاروں ہی عطا فرما دینا اور اللہ ہم میں سے کسی کو بدبخت نہ بنا دینا تو اللہ نے فرمایا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو وہ تو دلوں کا بھی حال جانتا ہے انسان پر جب آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا اور دوسروں کو اللہ کا ہم سر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی رات سے اسے گمراہ کر دے ان سے کہو تھوڑے دن اپنے کفر سے فائدے اٹھا لو یقینا دوزخ میں جانے والے ہو کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو متی فرمان ہے رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے سجدہ کرتا ہے آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نا جاننے والے دونوں برابر ہیں نصیحت تو اکل مندھے قبول کرتے ہیں ان سے کہو اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈھرو اللہم آتی نفسی تقویہ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا تھا ان کے لئے بھلائی ہے اور خدا کی زمین وسیع ہے سبر کرنے والوں کو تو ان کے عجر بے حساب دیے جائیں گے ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لئے خالص کر کے اس کی بندگی کروں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے کہہ دو میں تو اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا تم اس کے سوا جس جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کر لو کہو اصل دیوالیاں تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو گھاٹے میں ڈال دیا خوب سن لو یہی کھلا دیوالیاں ہے ان پر آگ کی چھتریاں اللہم اچرنا من النار اوپر سے بھی چھائی ہوں گی نیچے سے بھی یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے پس اے میرے بندوں میرے غزب سے بچو بخلاف اس کے کہ جن لوگوں نے تاغوت کی بندگی سے اشتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا ان کے لئے خوشخبری ہے پس خوشخبری دے دھو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے خدایت بخشی ہے اور یہ دانش مند ہے اللہم جعلنا منہم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہے کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر رہے ہیں ان کے لئے بلند مارتے ہیں منزل بمنزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اس کو سوتوں چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کر دیا پھر اس کے ذریعے سے وہ ترہ ترہ کی کھیتیاں نکالتا ہے جس کی قسمیں مختلف ہیں پھر وہ کھیتیاں پک کے سوک جاتی ہیں تم دیکھتے ہو وہ زرد پڑ جاتی ہیں آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے حقیقت میں اس میں سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لئے اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا رب شرخ لی صدری وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق ہی نہ لیا ہو تباہی ہے ان لوگوں کے لئے جن کے دل اللہ کی نصیخت کے لئے اور زیادہ سخت ہو گئے اللہم احتنصرات المستقیم اللہم اجعل فی قلبی نورا یا مقلب القلوبی سبت قلبی علا دینک یا مصرف القلوبی صرف قلبی علا طعاتک وہ کھلی گمراہی میں ہیں اللہ نے بہترین کلام اتارا ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مزامین دہرائے گئے ہیں اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں وہی ایمانیات کی عقائد کی سزا جزا کی حساب کتاب کی جنت کی جخنم کی نظارے بار بار دکھائے جاتے ہیں مختلف پیرائے میں تاکہ ذہن نشین ہو جائے اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کی ہدایت سے ہیں جسے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے رونگٹے کھڑے ہونے کے حوالے سے وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب خوف خدا سے مومن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ راہ راز پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے کسے چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے مانگتا ہے اور کوشش کرتا ہے جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں اب وہ شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روح عذاب کی مار اپنے موہ پر لے گا موہ کی مار جو ہے وہ تکلیف دے بھی ہوتی ہے عذیتناک بھی ہوتی ہے اور زلت کا ذریعہ بھی ہوتی ہے ایسے ظالموں سے تو کہتیا جائے گا اب چکھو اس مزہ کمائی کا جو تم کرتے تھے ان سے پہلے بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدر کا ان کو خیال بھی نہ تھا پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے کاشے لوگ جانتے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہ ترہ مثالیں دیں کہ ہوش میں آ جائیں ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑ نہیں تاکہ یہ برے انجام سے بچیں اللہ ایک مثال دیتا ہے ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت کج خلق آقا ہے میں نے اس دن میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں آقا اور مالک غلام اور مالک کی مثال دے کر توحید کا عقیدہ سمجھا کر شرک کی نفی کرتا ہے ایک وہ غلام ہے جس کی ملکیت میں بہت سے آقا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک کمبائن سسٹم میں خادمہ اور ملازمہ ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے اس کو کبھی ساز بلاتی ہے کہ ادھر آزرہ میرا سر دبا دیں یا میرے سر میں تیل ڈال دیں ایک بہورانی بلاتی ہے کہ ذرا میرے شوہر کی کمیز ستری کر دیں تیسری بلاتی ہے کہ میرے شوہر کے جوتے پالش کر دیں چوتھی بلاتی ہے میرے بچے کا لنچ تیار کر دیں وہ سارا دن باولوں کی طرح اوپر نیچے آگے پیچھے دوڑتی ہے ہر طرف سے آوازیں آتی ہیں اور ہر طرف سے جھڑکیاں پڑتی ہیں کام بھی اتنا زیادہ کرتی ہے لیکن راضی بھی کوئی نہیں ہوتا سب خف کی اور سب ناراض کی تو اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ برابر ہے یا وہ جو سب اسے اپنی اب طرف کھینچتے ہیں اور دوسرا شخص جو پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے آپ سوچیں وہ جو ایک ہی باجی کی ملازمہ ہے جو سارا دن بس اس کے کام ہی کرتی ہے جو باجی ایک نے بتایا وہ کرتی ہے وہ شاید کام بھی آدھا کرتی ہے کام بھی تھوڑا کرتی ہے اور راضی بھی اس کی مالکن اس سے رہتی ہے اور اس کو ڈانٹ اور جھڑکی بھی نہیں پڑتی کیا ان دونوں کا حال یقصہ ہے الحمدللہ مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے مثال کیا سمجھا رہی ہے ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو وہ جو کہا گیا نا کہ ایک سجدہ جو آدمی پہ جو تجھ پہ ہے گرا ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ ایک اللہ کے آگے جھک جانا اس ایک کی فرما برداری اور لگی کر لینا پوری دنیا کو راضی کرنے اور پوری دنیا کی فرما برداری اور بندگی کرنے سے بہت زیادہ آسان ایک رب کے آگے جھکنا ساری پابندیوں سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے وہ جو کہا گیا نا پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ منتیرہ نہ تن تو یہ وہ شرک ہے جو واقعی انسان کو کبھی برادری کی کبھی اہل خانہ کی کبھی معاشرے کی غلامی میں سومتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے لیکن لوگوں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے اور جب ایک اللہ کو راضی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے رب راضی تو سب راضی رب روٹے تو سب روٹے اللہ ہمیں رب کو راضی کرنے کا طریقہ سکھا اور اس میں استقامت عطا فرما حبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے اللہمہ حاسبنا خسابیں یسیرہ پھر اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو انکار کر دیا کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور جو شخص سچائی لے کر آئے گا جنہوں نے اس کو سچ مانا وہ ہی عذاب سے بچنے والے ہیں انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا امال انہوں نے کیے ہیں انہیں اللہ اس کے حساب کو ان میں سے ساکت کر دے اور بہترین امال جو وہ کرتے ہیں ان کے لحاظ سے ان کو عجر عطا فرما دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کس چیز کے لیے بندگی کے لیے ایمان کے لیے عطاعت کے لیے فرما برداری کے لیے اس کے اختیارات کو تسلیم کرنے کے لیے اپنے اختیارات اس کے آگے دستبردار کرنے کے لیے اس کے سجدے کے لیے اس کے رقوع کے لیے اس کے آگے حاجت روائی کے لیے اس سے رہنمائی کے لیے اس کو اس کو رازی کرنے کے لیے اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کی سجائیوی جنت کو قاسل کرنے کے لیے کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ذکر شکر اسی کا ہو اسی کے آگے آجزی ہو یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تمہیں ڈراتے ہیں حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا کوئی نہیں کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے ان لوگوں سے پوچھو ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمیانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے اللہ نے ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے پکارتے ہو ان کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا اس کی رحمت کو روک سکیں گی ان سے کہہ دو میرے لئے اللہ کافی ہے بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور بھروسہ کیسے کرتے ہیں اپنی اونٹ کو کھلا چھوڑ کے نہیں اپنی اونٹ کو باندھ کے اپنی میند مشقت دنیاوی حلال صحیح کرنے کے بعد توقل کرتے ہیں ان سے صاف کہہ دو اے میری قوم کے لوگو تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا رہوں گا انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر اس کا قنعذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں ہم نے سب انسانوں کیلئے کتاب برحق تم پر نازل کی ہے اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لئے کرے گا اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے پھر جس پر موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر تک واپس بھیج دیتا ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور اور فکر کرتے ہیں یہاں پر دو روحوں کا اور سونے کا اور موت کا تذکرہ آ رہا ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جسم میں اس کی جو روح اس کی جو سپیرٹ جو اس کی وجہ سے اس کی زندگی ہے وہ دو روحیں ہیں ایک نفسانی اور ایک حیوانی جب انسان فوت ہوتا ہے تو دونوں روحیں ملک الموت کے حکم سے نکال لی جاتی ہیں لیکن جب انسان سوتا ہے تو اس کے جسم میں ایک روح رہ جاتی ہے اور ایک روح نکل جاتی ہے اور وہ جو روح اس کے جسم کے اندر رہ جاتی ہے اسی کی وجہ سے اس کے جسم کے اندرونی سارے آزاں اس کا دل اس کا جگر اس کے گردے اس کے حواس کام کرتے رہتے ہیں اس کا سب کانشنس مائنڈ اس کا شعور اس کا تحت شعور وہ سب کانشنس مائنڈ اور ساری باڈیلی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں کیونکہ ایک روح اس کے جسم میں رہتی ہے اور وہ سو اس لیے جاتا ہے اور اپنے محول سے غافل اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کی دوسری روح نکل جاتی ہے اور پھر جب وہ جاگتا ہے تو یہ دوسری روح بھی جسم میں واپس لوٹ آتی ہے گویا آپ اگر یہ دیکھ لیجئے تو پھر نیند کیا ہے وہ جو آپ نے فرمایا ہے نیند گویا موت کی ایک بہن ہے ملتی جلتی اس میں ایک روح نکلی اس میں دونوں روح نکلی تو گویا جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ایک موت کیسی حالت میں جاتے ہیں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے اور جادنے کی دعائیں بھی اسی مناسبت سے ہیں کیا دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے سکتے ہیں نا ہم کہ اللہم بسمکا اموتو و احیاء اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی ہم مریں گے اور تیرے نام ہی کے ساتھ زندہ ہوں گے یہ مرنا کیا ہے یہ موت کی بہن نیند بھی حالت میں جانا ہے اور پھر جاگ کے صبح اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ جو تومنین کی حالت میں موت کی بہن کی حالت میں میں تھی اس نے مجھے تو نے میری موت کے بعد تو نے مجھے زندہ کر دیا تو یہ وہ قیفیت ہے حصول کیا ہے کہ دیکھیں ہم تو روز جب سوتے ہیں تو گویا موت کو ہم ایکسپیرینس کر چکے نس موت کو تو میں اور آپ ایکسپیرینس کر چکے ہیں پھر پتہ نہیں پوری موت کو کیسے بھولا دیتے روز رات کو اس نس موت کو ایکسپیرینس کرنے اور اس موت میں جانے کے بعد ہم اپنی اصل مکمل موت کی حالت کو بھولا کیسے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو قسرت سے یاد کرو کس چیز کے لیے دل کو نرم کرنے کے لیے اور پھر یہ کہ ہم اس موت کی بہن نیند میں سے صبح روز اٹھ بھی جاتے ہیں تو ہم ایک نیم موت کی حالت کے بعد زندگی کو ایکسپیرینس کرتے ہیں لیکن موت کے بعد کی جو زندگی ہے نہ اس کو یاد رکھتے ہیں نہ اس کی تیاری کرتے ہیں نہ اس کی فکر کرتے ہیں تو ہمارا اپنا مشاہدہ اور ذاتی ایکسپیرینس ہے اور اسی لیے اور جو کل میں نے آپ کو کہا تھا نا اِنَّا نَحْنُ نَكْتُبُو مَا قَدَّمُ وہ جو ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا تھا اس لیے اور وہ جو سب کچھ قرامن کاتبین لکھ رہے ہیں میں ہمیشہ اپنے لیکچرز میں یہ بات کیا کرتی ہوں کہ روز رات کو سونے سے پہلے اپنا کڑا محاسبہ کیا کریں اس سے پہلے کہ میرے آج کے عمال نامے کا صفحہ پلٹ دیا جائے گا روز رات کو سونے سے پہلے اپنا کڑا محاسبہ کیا کریں اپنے آپ کو ایک کٹہرے میں کھڑا کیا کریں اور بے لاغ سخت محاسبہ کیا کریں اور سب سے زیادہ اپنے اپنے دل کا محاسبہ کیا کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے تو رات کو اگر باقی سارے عمال کا محاسبہ نہیں بھی کر سکتے تو اپنے دل کا محاسبہ کچھ حوالوں سے ضروری کر کے سویا کریں کہ آج میرے دل میں کوئی حسد تو نہیں آیا تھا میں کسی سے جیلس آج کے مادہ پرست دور میں میٹیریلس دور میں یہ بہت ہی عام ہے میں کسی سے جیلس تو کسی چیز پر نہیں ہو گئی تھی میرے دل میں کوئی تقبر کوئی گمند کوئی غرور اپنی کسی دنیاوی چیز پر تو نہیں آ گیا تھا اور پھر یہ ہے کہ میرے دل میں کوئی نشکریوں کے جذبات تو نہیں پنپتے رہے اور پھر منی ریلیٹڈ سارے پرابلمز کیا میرے دل میں آج ہرس خوز تمہ لالچ بخل جیسے گندے مال کے جذبات تو نہیں آ گئے اور پھر کہ میں اپنے کسی عزیز اپنے پیارے اردگرد والوں کے لئے میں نے اپنے دل میں کوئی کینہ کوئی بغض کوئی قدورت کوئی میل کوئی ہاش کڑوے قسیلے جذبات تو نہیں پالتی پوستی رہی اور یا میں نے کوئی حرام چیزوں کی آرزویں تمنائیں تو اپنے دلوں میں اس کو اپنے دل کو اماجگاہ نہیں بنایا اپنے دل کا ان کم از کم پانچ چیزوں کے حوالے سے محاسبہ کیا کریں اور اگر کوئی کمی اور کتاہی ملتی اور نظر آتی ہے تو پھر اللہ سے استغفار کیا کریں تاکہ آج کے عمال نامے سے یہ سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے صفہ صاف ہو جائے آسوں سے دھو کے آج کے صفے کو سویا کریں اللہ سے استغفار کریں گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اسلاح کا وعدہ بھی کیا کریں اور اسلام اللہ کی مدد بھی کیا کریں یاد رکھیے کہ فرمایا گیا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا گزرا ہوا دن جس کا آنے والا دن اس کے گزرے وے دن سے بہتر ہو جائے روز رات کو محاسبہ اور استغفار تاکہ آنے والا دن گزرے وے دن سے بہتر ہو جائے اور میں اور آپ فلا سے ہم کنار ہو جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پھر بھیج دیتا اس میں نشانی ہے کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو سفارشی بنا لیا ان سے کہو وہ سفارش کریں گے کہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور سمجھتے بھی نہ ہو کہو جانے والے ہو جب اکیلی ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو آخرت پر ایمان نان آنے والوں کے دل کڑنے لگتے ظاہر ہے انہوں نے تین سو ساٹھ بدھ بنائے ہوئے تھے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کہتے تھے قل ہو اللہ ہو اخت کہتے تھے تو ان کو تو یہ بات حضم ہی نہیں ہوتی تھی حالانکہ رب قعبہ اور اکبر کو تو مانتے تھے آج کے زمانے میں بھی جب شرکی نفی کی بات کی جاتی ہے تو آج بھی لوگوں کو ویسی بری لگتی ہے جب ان کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یقا یق وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں کہو خدایا آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے حاضر اور غائب کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اتنی اور بھی تو وہ قیامت کے برے عذاب سے بچنے کیلئے سب کچھ فدیہ میں دینے کیلئے تیار ہو جائیں گے وہاں اللہ کے طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتیجے ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہوگی جس کا یہ مزاق اڑا رہے تھے یہی انسان جب ذرا سے مصیبت چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے اور جب ہم اپنی طرف سے نعمت دیتے ہیں تو اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ مجھے تو علم کی بنیاد پر دیا گیا میں بار بار دور آوں گی نہیں اپنے ذینوں میں خوشی اور غمی کے امتحان کے پرچوں کو حل کرنے کے وہ لائے عمل جو میں نے آپ کو بتائے تھے نا وہ سارے پوائنٹس اتنے پکے یاد کر لیجئے اتنے زیادہ ذہن نشین کر لیجئے کہ جب تکلیف آئے تو آٹومیٹکلی خود بخود ہونے لگیں بلکل ایسے نا کہ جیسے ایک شخص سائیکل پہ بیٹھتا ہے تو اس کو سائیکلنگ آتی ہے تو وہ خود سے خود پیڈلنگ کرنے لگ پڑتا ہے اس کو سوچنا نہیں پڑتا جس کو ڈرائیونگ آتی ہے وہ گاڑ بھی گاڑی میں بیٹھتا ہے تو اگنیشن پریس کرتا ہے خود ایک لچ بریک اس کو کسی کو بتانا یا سوچنا یا والنٹری ایفٹ نہیں کرنا پڑتا تو اسی طرح یہ سارے سٹیپس خوشی اور غمی کے پرچوں کے جو میں نے آپ کو مراحل کے سارے سٹیپس پوائنٹ وائز بتائے تھے all from the سامری آف قرآن ان کو اتنا اچھی طرح سے رٹ لیجئے کہ وہ آپ کی سیکنڈ انسٹنکٹ آپ کی فطرت سانیہ بن جائے اور جو ہی تکلیف آئے اب automatically وہ one after the second خود بخود کرتی جری جائیں اللہ ہمیں رب پسند طریقے سے پرچے حل کرنے کی توفیق عطا فرما وہ جب اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے علم کی بنیا پر دی گئی نہیں بلکہ یہ عزمائش تھی یاد رکھئے گا نعمت بھی عزمائش ہوتی ہے مگر ان میں سے اکثر جانتی نہیں یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں مگر جو کچھ وہ کماتے تھے ان کے کسی کام نہیں آیا پھر اپنی کمائی کے بورے نتیجے انہوں نے بھگتے اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ ان قریب اپنی کمائی کے بری نتیجے بھگتیں گے یہ ہمیں آجز کر دینے والے نہیں اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رس پشادہ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے نپاتولہ کر دیتا ہے اس میں نشانی ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی سب کو آسانی سے سہولت سے عزت سے عبرو سے کشادہ رس کے حلال اطاف فرما اور جتنا دیتا ہے اسی میں برقت اور اسی میں توقع اور قنات اطاف فرما سورہ زمر کے چھے میں رکو کی آیت نمبر ففٹی تری اور ففٹی فور میں اللہ سبحانہ تعالی ایک بہت ہی خوبصورت پیغام دے رہے ہیں کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے سارے کے سارے بندوں کو کہہ دو کن بندوں کو جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم اور زیادتیاں کر کے گناہ کر دیئے کہ وہ کیا کریں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ وعدہ کر رہے کہ وہ ساروں کے سارے گناہ بخش دے گا کیسے وہ تو ہے ہی غفور اور رحیم تم کیا کرو تم اللہ کی طرف انعابت کرو پلٹو لوٹو اور پلٹ کے کیا کرو اس کے مسلم بن جاؤ اس کے آگے فرمابردار بن جاؤ اس کے آگے اپنا سرے تسلیم خم کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو کے جم جاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں مخاطب ہے اپنے بندوں سے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان رب کی رحمت پورے جوش میں رحمان رب کی رحمت پورے جوش میں اللہ مخاطب ہے اپنے بندوں سے اور میں آپ کو بتاؤں اللہ اس آیت میں اپنے کوئی بڑے نیکوکار کوئی متقی پرہیزگار تحجد گزار عبادت گزار فرمابردار بندوں سے مخاطب نہیں ہے کن لوگوں سے مخاطب ہے اللہ اپنے سارے بندوں سے گناہگاروں سے فاسقوں سے فاجروں سے زانیوں سے شرابیوں سے ہر قسم کے ضیاقاروں سے مخاطب ہے کہ تم نے بہت سے گناہ کر لیے تم نے گناہوں کا امبار جمع کر لیا تم نے نافرمانیوں کے پلندے کٹھے کر لیے تم نے سستی اور قاہلی کے ساتھ بہت سی سرکشیاں کر لی تو پس اب مایوس نہ ہو جانا مایوسی کفر ہے ناومیدی گناہ ہے تم مایوس نہ ہو جانا یاد رکھنا میں اپنی رحمت سے تمہارے ساروں کے بڑے بڑے گناہگاروں کے بڑے بڑے نافرمانوں کے سرکشوں کے ساروں کے سارے گناہ بخش دوں گا میری تو صفت ہی ہے کہ میں رحم کرتا ہوں اور میں بخش دیتا ہوں اور پھر اللہ نے آگے طریقہ بتا دیا کہ انعابت کرو میری فرمابرداری کرو یہ مشروع توبہ توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہی نام ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں دینِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دائشی طور پر اطاف فرما دیا ہمیں امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنا دیا یہ تو میرے رب کی نعمتِ عزمہ ہے لیکن اس نعمتِ عزمہ کے بعد اس رب کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے موت کے وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھ دیا حدیث کے الفاظ ہے نا اِنَّ اللہ يُقبل التعوبة العبدی مَا لَمْ يَوْغَرْغَرْ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت کی غرغر شروع نہیں ہوتی یہ جو توبہ ہے نا جو موت کے وقت تک توبہ کا دریچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کے لیے واپس پلٹنے کا رستہ کھلا چھوڑ دیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان میں توبہ کا تصور سمجھتی ہو تو مجھے ہمیشہ یوں لگتا ہے کہ ایک شخص تھا ایک شخص تھا ایک شہرہ زندگی پر چل رہا تھا ایک طریقے سے زندگی گزار رہا تھا اور اس نے قرآن اور حدیث اور تعلیمات پڑھی تو اس کو ریالائز ہوا کہ یہ جو میرا رستہ ہے یہ تو مجھے جہنم کے گڑے کی طرف لے جا رہے اور میں تو جنت کے رستے کی طرف چل ہی نہیں رہا اور وہ اگدم سے ریگریٹ کرتے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اس شہرہ کو اس رستے کو جو جہنم کے گڑے میں دھلوان کی طرف لے جا رہے میں اس کو چھوڑ کے اس کو ترک کر کے اس کو ابانڈن کر کے اپنا رستہ جنت کا رستہ بنا دو تو ان دونوں رستوں کے درمیان جو ڈیوائیڈر ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے سلٹس رکھتی ہیں توبہ کرو یو ٹرن کرو تمہارا رستہ جنت کا رستہ بن جائے گا یہ ہے وہ توبہ کتنا خوبصورت ہے یہ وعدہ جو میرے رب نے دے دیا کہ موت کے وقت تک وہ کہتے ہیں توبہ کا در کھلا ہے نہ چھپ کر میں کشی یہ تو میرے رب نے دروازہ کھلا رکھ دی اپنے ہر شخص ہر بندے کے لئے اور اللہ نے قرآن میں تعقید فرما دی تم سب کے سب توبہ کیا کرو تاکہ تمہیں فلاہ مل جائے دنیا کی توبہ کا حکم دینے کے بات فرما کہ توبہ کیسی کرو توبہ کرو توبت نسوح ایسی توبہ کرو کہ وہ توبت نسوح ہو حضرت عمر رضی اللہ نے توبت نسوح کی وضاحت میں فرما کہ توبت نسوح یہ کہ توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو کرنا تو در کنار ہے یعنی دور کی بات ہے کہ وہ گناہ کرے توبہ گناہ کو کرنا تو در کنار اس کا ارادہ اس خیال اس کی خواہش بھی اس کے دل میں آئی یہ توبہ تو نسوح ہے بہت بڑا وعدہ توبہ کرو میں تمہارے سارے بخش دوں گا اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرما ہے کہ کہ جو توبہ نہیں کرتا وہ تو بڑا ظالم ہے ارے ظالم ہی تو ہے پہلے گناہ کر کر کے اپنی جان کے اوپر گناہ وں کا بوجھ اتنا بڑھا قیامت کے دن کے عامال نامے میں اتنا گناہ وں کا امبار جمع کی ہے اور اب اس سے زیادہ ظالم اور احمق اور بے وقوف ہے کہ ان گناہوں کو ڈلیٹ کروانے اور مٹانے کی اپشن موجود ہے لیکن وہ اپنی جان پر ظلم کر پھر توبہ نہیں کر رہا اور اس ظلم سے بچنے کیلئے محمد کی حدیث میں آتا کہ فرمایا کہ توبہ کیا کرو ایک جگہ آتا سبعین مر کہ تم اللہ سے توبہ کیا کرو اے مومن کیونکہ میں ایک دن میں ستر یا سو دفعہ توبہ کرتا ہوں کون حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے بخشش کے وات وہ دن میں ستر یا سو دفعہ توبہ کرتے ہیں توبہ کرنا تو سنت انبیاء ہے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں میں ظالم میں نے توبہ گناہ کیا یہ تو انبیاء کی سنت ہے اور پھر یاد رکھئے گا کہ یہ توبہ اتنا خوبصورت عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ نے فرما ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کا سیاہ نکتہ صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے تو اس کا دل سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر آپ نے آیت پڑھی کچھ لوگ ایسے ہیں سن لو ان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے یہ وہ دل ہے جو قسرت زمب قسرت سے گناہ کرنا قسرت زمب اور پھر اس کے بعد توبہ کی کمی کی بات وہ سارا دل سے آ ہوتا ہے یہ وہ دل ہیں جن کے لئے اللہ کہتا ہے کہ کچھ دلوں پر موریں لگ گئی ہیں ختم اللہ علا قلوبہم کچھ کے اوپر پردہ ہے کچھ کے اوپر ڈاٹ ہے کچھ کے اوپر زنگ ہے کچھ سخت دل ہیں یہ وہی دل ہیں جو توبہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے آپ نے شبہ میراج پر بھی کچھ لوگ دیکھے تھے کچھ لوگ دیکھے جن کے چیرے سفید تھے اور اجلے تھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے رہے اور کچھ لوگ دیکھے کہ جن کے چیرے سفید تھے لیکن ان کے اوپر کچھ دھبے تھے کچھ نکتے تھے سیاہ اور یہ پانی کے سمندر کے دریا کے اندر گئے اور غسل کیا اور نکلے اور ان کے دھبے صاف وہ کہتے بتایا گیا یہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد ان سے گناہ ہوئے اور انہوں نے گناہ کیے لیکن یہ اللہ کی بخشش اور رحمت کے سمندر میں توبہ کر کے جب انہوں نے غوتہ لگایا تو ان کے گناہ جو ہیں وہ بخش دیئے گئے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا اتائبو من الزمب کمالا زمبالا ہو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کبھی کوئی توبہ کی نہیں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ایسے دھوکے اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہگاروں کو پورے گناہوں سے صاف کر دیتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ یہ شیطان بار بار توبہ کرنے سے روکتا ہے ہم عادی ہوتے ہیں کئی گلت کاموں کے ہم سے ہوتا ہے پھر ہم توبہ کرتے ہیں پھر وہ ہو جاتے ہیں پھر ہم کرتے ہیں پھر وہ ہو جاتے ہیں تو پانچویں چھویں دفعہ شیطان روکتے ہیں تم نے کیا یہ ڈراما بنا لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اس نے تو تماشا ہی بنا لیا توبہ کا اب حیاء نہیں آتی ہے تمہیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص دن میں ستر دفعہ توبہ کرتا ہے یعنی گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اس کا نام کس میں لکھ دیا جائے گا زد نہ کرنے والوں کی صف میں لکھ لیا جائے کم از کم زدی تو نہیں تھا نا ڈھیٹ اور سٹبن اور اوبسٹنیٹ تو نہیں تھا پوری سٹبننس اور اوبسٹنیسی کے ساتھ کرتا تو نہیں جا رہا تھا عادت سے مجبور تھا ابھی نئی ٹرین ہو سک رہا تھا ابھی نئی کنٹرول اس سے ہو رہا تھا لیکن اٹلیس ریلائزیشن تو تھی نا اپنی کمی کی اس کا نام توبہ نہ کرنے والوں زد نہ کرنے والوں کی صف میں لکھ دیا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا نبی عبادی انی انالغفور الرحیم میرے بندوں کو خبر دے دو میں بڑا غفور الرحیم ہوں یہ بات یاد رکھئے گا اللہ کے صفاتی ناموں میں سے جس صفت کا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں ہے اور حدیث میں آیا نا وہ اس کی بخشش کے صفت ہے غفور غافر غفار قابلِ طوب افوون قدیر سب سے زیادہ صفاتی نام اللہ کی جس صفت کیلئے قرآن میں مذکور ہیں حدیث میں مذکور ہیں وہ اس کی بخشش کے صفت ہے کتنا غفور الرحیم ہے حدیث بتاتی ہے قدسی حدیث کی الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی اے ابن آدم تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی اگر تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک بھی ہو جاتا تو مجھ سے بخشش طلب کرتا میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا اگر تو روئے بھر زمین کے گناہ لے کر آتا اور مجھ سے بخشش طلب کرتا میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا یہ ہے غفور غافر غافر الزم اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے جو شخص اس بات پر یقین لے آیا جو شخص اس بات پر ایمان لے آیا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں کیا خیلے ایمان ہے دلوں کو ٹٹولے ایمان ہے بتائیں ایمان ہے کہ اللہ بخشنے پر قادر ہے جب ایمان ہے کہ اللہ بخشنے پر قادر ہے تو حدیث کی الفاظ ہیں جو شخص اس بات پر ایمان لے آیا کہ میں بخشنے پر قادر میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں وہ تو بخش دیتا ہے وہ تو بخش دیتا ہے جب میں یہ بات کر رہی ہوتی ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کئی لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے یہ کہہ تو رہی ہے اللہ بخشتا ہے لیکن میں نے تو بہت ہی زیادہ کر لی میں نے تو بڑی نافرمانیاں کی ہیں میں نے تو بڑی سستیاں سرکشیاں کی ہیں میں نے تو بڑی حدود سے تجابز کی ہیں میں کیسے بخشی جاؤں گی ارے کیوں نہیں بخشی جاؤں وہ رب اس نے تو زانیوں کو بخش دیا اس نے تو سو لوگوں کے قاتل کو بخش دیا وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا اہلِ کتاب میں سے اس نے نائنٹی نائن قتل کیے بس دن کی دنیا بدل گئی دل میں توبہ کی آرزو آگئی وہ کسی پادری کے پاس کیا اسے پوچھا میں نے نائنٹی نائن قتل کی ہے میرے توبہ کا کوئی امکان ہے یہ پادری نے جہالت کی بات کی رب کہتا اس نے کہہ دیا نہیں اب تم نے اتنے گناہ اتنے قتل کی ہیں تمہاری توبہ کا کوئی در نہیں اور اس نے کیا کیا غصے میں آیا پہلے ہی عادی قاتل تھا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا سو پورے ہو گئے اب کسی اور کے پاس کیا اندر لوہ تو لگی ہوئی تھی نا اندر تڑپ تو پڑ گئی تھی نا کہ میں کسی طرح بخشواد ہوں اور میں صحیح ہو جاؤں اور اپنی آقبت سوار لوں اب کسی اور کے پاس کیا اس نے کیا کہ اس نے کیا کہ ہاں تمہاری بخشش کا امکان تو ہے لیکن بخشش کے لیے ایک معاملہ ضروری ہے کہ یہ بستی جس میں تم رہ رہے ہونا تم اس کو چھوڑ کے تم فلاں بستی کی طرف نقل مکانی یا ہجرت کر جاؤ اور ویسی جب بندہ گناہوں کا عادی اور قیدی اور اسیر ہو جاتا ہے تو اس انوائرمنٹ کو اس محول کو چھوڑنا پڑتا ہے جیسے نشہ کرنے والے کو وہاں سے چھوڑ کے نشہ کے وہ سینٹر میں بھیج دیتے ہیں تو اس نے کہا کہ تم اس بستی کو چھوڑو اور تم فلاں بستی کی طرف ہجرت کر لو اب دل میں لگن لگ گئی تھی نا اس نے استغوار کیا توبہ کی اور اپنی بستی کو چھوڑ کے ادھر نکل پڑا توبہ کن کی قبول ہوتی ہے توبہ ان کی قبول ہوتی ہے توبہ اور اصلاح کرنے والوں کے لیے رب غفور الرحیم ہے اس نے توبہ کی اور اصلاح کر کے بستی کو چھوڑ کے نکل پڑا لیکن بس موت نے مولت نہ دی ابھی اپنی بستی سے اتا گیا تو عذاب کے اور رحمتوں کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے کوئی کہنے لگے ہم نے لے کے جانے وہ کہنے لگے ہم نے لے کر جانے اور پھر طویل یہ دی اس لیے میں مفہوم سنا رہی پھر معاملہ اللہ کے حضور پہنچا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ اس کا فاصلہ اس کی اپنی بستی اور اس بستی کے ساتھ اس کا فاصلہ زمین کا ناپ لو اور جو فاصلہ لمبا ہوگا اس فاصلے کے مطابق فاصلہ کر لینا حالانکہ اس کا اپنی بستی کے ساتھ فاصلہ چھوٹا اور اس دوسری بستی سے اس کے زمین کا فاصلہ زادہ تھا لیکن اللہ نے حکم دیا اور اپنی بستی سے زمین کے فاصلے کو بڑھا دیا گیا اور دوسری بستی کے زمین کے فاصلے کو گھٹا دیا گیا اور رحمت کے فرشتے اس توبہ کرنے والے اور سو لوگوں کے قتل کے بعد توبہ کر کے اصلاح کی طرف چند قدم اٹھانے والوں کے لیے رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے یہ ہے ان اللہ یغفر الزنوب جمعیہ وہ تو بخش دیتا ہے وہ تو بخش دیتا ہے یہ توبہ کا در کھلا ہے اسی لئے حضرت عمر فاروق بن گئے حضرت عمر عمر فاروق بنے تھے قتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامزو بلہ قتل کے سازش سے ارادے سے نکلے تھے دل بدل گیا تھا توبہ قبول ہو گئی تھی تو عمر فاروق بن گئے تھے حضرت خالد بن ولید جو غزوہ احد تک مشکین مکہ کے ساتھ توبہ کی اصلاح ہوا خالد بن ولید صحف اللہ بن گئے حضرت ابو حریرہ یہ وہ صحابہ اکرام جو پہلے شرک کی دنیا میں رہتے تھے کفر نافرمانی کی دنیا میں رہتے تھے تائب ہو کے دل بدلے تھے دلوں کی نگریاں بدلی تھی اور پھر نئی شخصیتیں اور نئے افراد بن گئے تھے یہ توبہ کی کرامت یہ تو انبیاء کی سنتیں ہیں کسرت سے توبہ کیا کریں توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں توبہ کرنا توبہ کرنا اللہ کے محبوب بندوں کی صفت اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتتاخرین وہ جو توبہ کرتے ہیں اور ویسے بھی پاک صاف رہتے ہیں اور اپنے ہمائے عمال کو بھی گناہوں سے پاک رکھتے ہیں وہ تو میرے محبوب ہیں وضو کے بعد کی دعو اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتتاخرین یہ وہ توبہ کا بہت بڑا ای نام ہے اور شیطان نے کیا کیا تھا شیطان نے توبہ ہی تو نہیں کیتی شیطان نے اپنے گناہ کا اعتراف ہی تو نہیں کیا تھا بس اسی کی وجہ سے مظہومہ مدھورہ دھدکارہ بنا تھا جہنم کی وعید سنا دی گئی تا اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتتاخرین اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی جھولیاں پھیلی ہیں تو تو خوش ہو جاتا ہے جب تیرا بندہ تیری طرف توبہ کر کے پلٹتا ہے ہم سب کے بخش دینا یاد رکھیے گا میری اور آپ کی شریعت میں تو توبہ بہت آسان ہے پچھلی شریعتوں میں اہلِ کتاب کی تو توبہ کا طریقہ یہ کہ ان کو چرچ جانا پڑتا ہے اپنی پادری کے سامنے اپنے گناہوں کو کنفیس کرنا پڑتا ہے پھر پادری جو ہے وہ کوئی چرچ ڈیوٹی جو ہے وہ اسائن کرتا ہے وہ ایک پینلٹی دینی پڑتا ہے اور پھر توبہ کی قبولیت کی دعا پادری کرتا ہے they made it so very difficult ہماری توبہ اکیلے میں تنہائی میں پلکل اکیلے میں کسی کے سامنے کنفیشن آف سنس کی ضرورت ہی نہیں ہے اکیلے میں تنہائی میں جدائی میں خاموشی میں ہم اپنے گناہوں کو کھنگالتے ہیں اپنے گریبان میں دیکھتے ہیں ہمیں کوئی اپنی کمی اپنی کوئی کتاہی نظر آ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ مجھ سے خو کیا کیا ندامت ہے پشیمانی ہے شرمندگی ہے خوف خدا ہے رب کے حساب کتاب کا ڈر ہے سزا جزا کا خوف ہے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ میری توبہ قبول کر دے اللہ میرے اس گناہ کو بخش دے بس یہ بخشش ہے اور پھر اس کے بعد اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ میں اصلاح کروں گی اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری اصلاح میں میری مدد کرنا یہی استغفار ہے یہی استغفار ہے اور پھر یاد کر لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو استغفار کو میں بہت دفعہ یہ بتاتی ہوں کہ استغفار is not one thousand times استغفار کی تسبیح یا ہنڈر ٹائمز استغفر اللہ کہنا استغفار is an attitude دل کا دل کی کیفیت ہے اپنے گناہوں کا اطراف کر کے شرمندہ اور ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنا توبہ کرنا اور اصلاح کا وعدہ اور اسلام میں اللہ کی مدد مانگنا یہ بنیادی طور پر اصلاح استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے جو استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو سکینہ دیتا ہے اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنا آسان کرتا ہے اور رزق اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو امید دینا ہو حضرت یونس علیہ السلام کے استغفار کے بعد ہم نے یہ ساری حدیث کی تصدیق بھی دیکھی اور یاد رکھئے گا جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف پلٹ کے آتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے ایک بھٹکے ہوئے ایک مسافر جو سہرہ میں جس کا اونٹ بدک جاتا ہے بھاگ جاتا ہے اس کا کھانا پینا لے کر تو جب اس کو اونٹ کو پلٹتے ہوئے دیکھ کر جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اسے زیادہ اپنے بندے کو توبہ کر کے واپس پلٹتے ہوئے خوشی ہوتی ہے اللہ تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے زمین و آسمان کو سجاد ہو آج میرا بندہ میری طرف پلٹ آیا اللہ ہم جعلی من التوابین و جعلی من المتطخرین اللہ سبحانہ تعالی تیرے اس وعدے کا ان اللہ یغفر الزنوب جمعیہ ہم نے اس کو پڑھا اس کو سمجھا اس کو سنا اللہ ہم تیری طرف پلٹتے ہیں اللہ ہم تیری طرف انابت کرتے ہیں اللہ میری بہنیں میری بیٹیاں ہم سب اللہ یہ بندیاں تیری طرف پلٹیں گی اللہ ہمیں تھام لینا اللہ ہمیں اپنا بنا لینا ہمیں اپنے رنگ میں رنگ کے ایسا بنا دینا کہ تُو ہم سے راضی ہو جائے استغفر اللہ ربی من کل زمبن واتوبو لیک رب اغفر ورحمب انتا خیر الراخمین لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین اللہ ہم انکا عفو ونکری من تحب الاف فحفو اننا فحفو اننا فحفو اننا استغفر اللہ ربی من کل زمبن واتوبو لیک اللہ ہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ سبحانہ تعالی جھولیاں پھیلیئے تیرے وعدہ کے مطابق قرآن کی محفل میں ہیں ذکر کی محفل میں ہیں تیرا وعدہ ہے کہ ذکر کی محفل میں اٹھنے سے پہلے میں سب کے سارے بخش دیتا ہوں آج ہم سب کے سارے بخش دینا اللہ آج ہم سب کے سارے بخش دینا اکلے پچھلے چھوٹے بڑے چھوٹوں کے بڑوں کے مردوں کے عورتوں کے بچوں کے بڑوں کے سب کے بخش دینا اللہ کسی کا ایک بھی نہ چھوڑنا اللہ سبحانہ تعالی ہم نے اپنی قرآن کی دوری اور لاعلمی کے دور میں جو کمیہ کی ان کو معاف کر دینا اللہ ان کو درگزر کر دینا اللہ جو تیری نافرمانی کا دیکھا اس کو معاف کرنا اللہ جو تیری ناراضگی کا سنا اس کو درگزر کرنا اللہ جو کچھ زبان کو قابو میں نہ رکھ سکے کچھ بول گئے کچھ کہ گئے اللہ کسی کو دکھا گئے کسی کو رولا گئے اللہ معاف کر دینا اللہ تیرے حقوق میں جو کمیہ ہوئی اللہ تیرے بندوں کے حقوق میں جو کمیہ ہوئی کہیں زیادتیاں ہو گئی کہیں ظلم ہو گیا اللہ سب معاف کر دینا اللہ ہمارے کچھ گناہ جو ہمیں یاد ہیں ان کو بھی درگزر فرما دے اللہ وہ گناہ جو ہم نے کر کے بھولا دیئے تو نے لکھوا لیئے ان کو بھی معاف کر دے اللہ ہمارے گناہ بڑے قصیر ہے اللہ ہمارے گناہ بڑے قصیر ہے بہت بڑے بھی ہیں ایک کمبار بھی ہیں لیکن اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں سب کے سارے بخش دینا اللہ آئندہ گناہوں کی پہچان اتا فرما دے گناہوں کی کراہت اتا فرما دے گراہوں سے اشتناب ہم سب کے لئے آسان بنا دے اللہ گناہ سے رکنا آسان کر دے اللہ نیکی کرنی آسان کر دے اللہ جنت کی راستے پر استقامت اتا فرما دے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم اللہ نے کہا کہ توبہ کر کے پلٹاؤ اپنے رب کی طرف اور متی بن جاؤ اس کے قبل کے تم پر عذاب آ جائے اور کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجیوی کتاب کی بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی ایسا شخص کہے افسوس میری کمی پر جو میں اللہ کے جناب کرتا رہا بلکہ میں تو الٹا مزاکڑ آنے والوں میں تھا یا کہے کاش اللہ نے مجھے خدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں ہوتا یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کروں اللہ ہمیں ان ریگریٹ سے بچا لینا اس وقت یہ جواب ملے گا کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی تو نے انکار کیا تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے ان کے موں کالے ہوں گے کن کے جنہوں نے تکبر غرور اور گھومنڈ کی بنا پر اللہ کے احکامات کو سننے سمجھنے جاننے اور ماننے کی بنیاد پر اس کے باوجود ان کا انکار کیا ان کے موں کالے ہوں گے اللہ نے آگے ایسے متقبروں کیلئے سوال کیا بتاؤ ایسے متقبر جو اتنا غرور اور اتنا گھومنڈ رکھتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو سننے جاننے ماننے پہچاننے کے باوجود ان کو خاطر میں نہیں لاتے اور پھر اپنے زد اور ڈڈائی پر اور تکبر پر نافرمانی پر جمع رہتے ہیں تو کیا ایسے متقبروں کے لئے جہانم کافی ٹھکانا نہیں ہے تکبر کیا ہے تکبر ایک انتہائی گندہ جذبہ ہے انتہائی بری دل کی حالت ہے انتہائی بدترین عمل ہے تکبر کا مطلب ہے کاف بار روا سے ہے بڑا بننے کی کوشش کرنا یاد رکھے گا کوئی بڑا بننے کی کوشش کر سکتا ہے بڑا بن نہیں سکتا کیونکہ کبریائی اللہ کا حق ہے اسی کی ردا ہے اور تکبر ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی خواہش ہے ہم سب کا دل کرتا ہے آرزو ہے کہ ہماری سواری اچھی ہو ہمارے ہاتھ میں جو کوڑا ہے وہ اچھا ہو جیسے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہے یا ہمارے ہاتھ میں جو ہینڈ بیگ ہے اچھی کوالٹی کا ہو تو اس دور میں وہ کوڑے کا تصور تھا ہم سب کا دل کرتا ہے کہ ہماری سواری اور ہمارے ہاتھ کا کوڑا اچھا ہو تو کیا یہ تکبر ہے آپ نے فرمایا نہیں اللہ صاحب جمال ہے اور جمال ہی کو پسند کرتا ہے یہ تکبر نہیں بلکہ تکبر کیا ہے آپ نے دو باتیں بتائیں بہتر الحق و غمتن ناز اللہ کے حق احقامات کا انکار کرنا قرآن حدیث کے تعلیمات برحق پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کو سمجھنے جاننے ماننے کے باوجود خاطر میں نہ لانا ناؤزباللہ سمہ ناؤزباللہ منزالک اپنے رویے اپنے انداز اپنے لباس اپنے رسومات اور اپنے طریقوں کو ناؤزباللہ ان احقامات کے مقابلے میں بہتر سمجھ کے اپنے طریقوں پر جمعے اور ڈٹے رہنا یہ بتر الحق ہے اور غمتن ناز اللہ کی مخلوق کو اپنے سے حقیر سمجھنا کسی کو کسی چیز کی بنیاد پر اپنے سے وان ڈاؤن سمجھنا انفیریئر سمجھنا یا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا یہ دو چیزیں اللہ کے حقامات کا انکار کرنا اور اللہ کے بندوں کو اور اللہ کی مخلوق کو اپنے سے انفیریئر اور حقیر سمجھنا یہ تقبر ہیں انتہائی برا جذبہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا بڑائی کبریائی میری ردہ ہے جو مجھ سے ردہ چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس سے انتقام لوں گا اور رب عزیزن زنتقام ہے قہار اور جبار ہے جب وہ انتقام لے گا تو وہ کیسے لے گا ایک تو انتقام کی کیفیت تو بتا رہے علیہ السا جہنم مسول المتقبرین جو مجھ زیری ردہ کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس سے انتقام لوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کتنا چھوٹا ہوتا ہے حقیر ہوتا ہے رائی کا دانہ اتنا تکبر تو شیطان بڑی آسانی سے ڈال دیتا ہے جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر صادق علمین نے کہا ہے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے داخل نہیں ہوگا اگر دل میں رائی بھر بھی تکبر ہے اور قرآن نے کہہ دیا کہ ٹھکانہ ہے ان کا جہنم ہے اور ٹھکانہ کیسا ہے اور دونوں کو ملا کے ہی تصور سمجھ آتے قرآن کہہ رہا ہے کہ متقبروں کا ٹھکانہ جہنم ہے حدیث بتا رہی ہے کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان خشر میں تقبر کرنے والوں کو چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں پیدا کیا جائے گا وہ چھوٹی چونٹیاں is like the smallest اللہ کی مخلوق اور کریچرز جو ننگی آنکھ سے نظر آتے ہیں اس کے بعد تو پھر مائکروسکوپک آگنزمز ہیں یہ وہ جو گولڈن آنٹس ہوتی چھوٹی باری ایک نومل آنٹس سے بھی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں پیدا کیا جائے گا اور پھر ان کو جہنم میں ایک مقام پہ جمع کر کے بالس کی طرف ہاں کا جائے گا پوچھا گیا یہ بالس کیا ہے انچا اڑتے تھے نا جہنم کا ایک بہت گہرا مقام ہے اور عزتیں اور تقبر کرتے تھے نا جہنم کے بالکل گہرے گڑے میں جہاں جہنمیوں کا خون پیپ پسینہ جمع ہوگا یہاں پہ متقبروں کو جمع کیا جائے گا کیا انجام ہوا دنیا میں تقبر کرنے والوں کا مثالیں دیکھ لیجئے سب سے پہلا تقبر شیطان نے کیا تھا ابا وستقبرا کیا ہوا وقانا من القافرین وہ قافروں میں سے ہو گیا اللہ نے کہا فخرج منہ جنت میں سے نکال دیا گیا مزعوم مدھورا دودکارا ہوا لانتزدہ بن گیا لعملان جہنم منکم اجمائین جہنم میں بھرنے کا اور پھر کیا شیطان الرجیم مردود بن گیا اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا یہ ہے تقبر کا انجام پھر تقبر کیا تھا فیرون نے غرقاب کر دیا گیا تھا اور اس کی جسم کو ساری دنیا کے لیے متقبروں کے لیے ایک انجام بنا دیا گیا تھا پھر تقبر کیا تھا قارون نے ہامان نے دھسا دیا گیا تھا اور تقبر کیا تھا ابو جہل نے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا لیکن اس کا تقبر اور اس کے موت کے وقت تک ختم نہیں ہوا تھا جب حضرت عبداللہ بن مسعود گردن کاٹنے لگے تھے تو اس وقت اس نے کہا تھا میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا لوگ جب میری کھوپڑی کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ سردار قریش کی گھتن بڑی لمبی تھی یہ تقبر تھا انپر نہیں تھا جاہل نہیں تھا پڑھا لکھا شخص تھا مکہ کے ویری فیو لیٹریٹ لوگوں میں سے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شبہ میراج کا پیغام ان کی زبان سے the first person to get it after حضرت امہانی لیکن ایمان سے محروم رہا تھا یہ تقبر اور انجام ہے تقبر کا ایمان سے رکاوٹ ہو جاتی ہے ایمان سے روک دیتا ہے تقبر اور گھومنڈ اتاتِ الٰہی سے روک دیتا ہے تقبر اور گھومنڈ یہ ایروگینٹ بندہ کسی کو خاتر میں نہیں لاتا یہ انجام ہے تقبر کا اور یاد رکھئے کہ تقبر دل سے شروع ہوتا ہے تقبر کا بیچ پہلے دل میں پڑتا ہے اور اس کا دل متقبر کا دل بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دل سے وہ جذبات نکلتے ہیں نگاہیں متقبر کی نگاہیں ایسے لوگ جو کبھی دوسروں کو حقارت سے دیکھتے ہیں نا ایروگینٹ سے اور نگاہوں کے اندر ایک سپیریارٹی ہوتی ہے ایک تفاخر ہوتا ہے نگاہوں میں اکڑ ہوتی ہے پھر اس کے پاؤں میں تقبر آ جاتا ہے اور اکڑ کے چرنے لگتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے والا تمشیف الارض مرضا زمین میں اکڑ کے نہ چڑ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے نہ تو پہاڑوں کی بلندی کو پہن سکتا ہے مومنوں کی تو سیفتہ نا یہ متقبر ہے اس کی چال میں تقبر آ جاتا ہے پھر بیٹھنے کے انداز میں ایسے گردن اکڑا کے بیٹھتا ہے پھر اس کی زبان میں تقبر اور وہ متقبر کی زمان میں میرا ہم ہمارے بس یہی رودہ دیں می اینڈ مائن کی رودہ دیں اور پھر وہ جسم پورا متقبر کا جسم بن جاتا ہے اور متقبر کا جسم پھر ظلم کرتا ہے پھر جبر کرتا ہے پھر حق تلفیاں کرتا ہے پھر مار پیٹ کرتا ہے کسی کا مزاک اڑاتا ہے کسی کی استہزہ کرتا ہے میں کوئی سب کو وہ حکیر سمجھتا ہے یہ ہے تقبر اور اس کے انڈلیس شروع ہونے والے معاملات اور رویے اللہ آجزی کو پسند کرتا ہے ہماری نماز نماز کا رکو نماز کا سجدہ جھک جھک کے جا رہے ہیں اللہ کے آگے اپنی پیشانی اپنی ناک زمین پر ٹیک رہے ہیں یہ نماز ہمیں آجزی اور انکساری کی تربیت سکھاتی ہے اللہ جھکنے کا حکم دیتا ہے اللہ کے آگے جھکو اللہ کے والدین کے آگے جھکو اللہ کے بندوں کے آگے جھکو اللہ آجزی اور انکساری کو پسند کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا تھا اللہ توازو اور انکساری کرنے والوں کے درجات بلند کر دیتا ہے وہ جو کہا گیا نا سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ اپنے نامہ اعمال کے پیمانے کو بھرنا چاہتے ہیں نیکیوں کے نامہ اعمال کو بھرنا چاہتے ہیں تو جھکنا سیکھ لیجئے دھپنا سیکھ لیجئے آجزی اور انکساری سیکھ لیجئے وہ جو کہا گیا مٹاتے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا ہاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے اپنی میں مٹانی ہے اپنی انا مٹانی ہے اپنا تقبر اور ایروگنس مٹانا ہے تب ہی کچھ گلزار بنے گا آمال سوالیہ کی کھیتی اگے گی اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک درخت درخت کے اوپر جب تک پھل نہیں اگتا نا اس کی شاخیں ہسمان تک بلند ہوتی ہیں اوپر اٹھتی ہیں کرتی ہیں لیکن جب درخت کے اوپر بھرگو بار آتا ہے اس کے اوپر پھل لگتا ہے تو پھر شاخیں جھک جاتی ہیں نا اسی طرح مومن جو شجرتن تویبتن ہے جب اس کے اوپر تقوی اور امال سوالیہ کا پھل لگتا ہے نا تو اس کی شاخیں جھک جاتی ہیں آجزی کے ساتھ والدین کے آگے اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں کے آگے اللہ کے آگے یہ ہے تقوی اور خوف خدا جو تقبر کی نفی کر کے آجزی دیتا ہے تقبر کے روئیے کو دل سے نکالنا ہے گھومنڈ اور غرور کے انداز کو اپنی زندگی سے خارج کرنا ہے کیونکہ اللہ تقبر کرنے والوں سے محبت ہی نہیں کرتا تقبر کرنے والے اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے خارج ہو جاتے ہیں عذابِ الٰہی دنیا اور آخرت میں دو چار ہو جاتے ہیں اپنے دل کو اور اپنے روئیوں کو تقبر سے کیسے خالی کریں سب سے پہلی بات اپنا محاسبہ کریں اپنا محاسبہ کیا کریں بہت طفعہ جائزہ لیا کریں کہ میرے دل میں اپنی کسی چیز کا کوئی تقبر تو نہیں ہے اپنے علم کا اپنے فن کا اپنے ہنر کا اپنی ڈگری کا اپنے سگھڑ ہونے کا اپنے ہشیار سمجھدار ریفائنڈ ہونے کا اپنے سمارٹ ہونے کا کیاری کرنے کا سٹائل اپنے انگلش کی پرنانسییشن اپنے لہجے اپنی روانی اپنی حکومت اپنا عوضہ اقتدار اپنی جائدات اپنی کوٹی اپنی بچوں کی لیاقت اور پھر یاد رکھئے گا بس اوقات یہ شیطان دینداری کا بھی تقبر ڈال دیتا ہے قرآن اور حدیث کے علم اور اس کے فہم کا تقبر ڈال دیتا ہے اپنی عبادات کا تقبر ڈال دیتا ہے تو تو اتنی نیک ہے تو تو اتنی سوالے ہے تو تو اتنی فرما بردار اور تحجد گزار ہے وہ ایک امام اور بیٹے کا واقعہ نا کہ ایک دفعہ وہ امام اور بیٹے وہ سفر پر تھے اور تحجد کے وقت میں جب دونوں اٹھے اور جاگے تو باقی کے سارے مسافر جو ہیں وہ سو رہے تھے بیٹے نے باپ سے کہا کہ کتنے محروم ہیں اتنے بہترین وقت میں سو رہے ہیں تو باپ نے فوراں بیٹے کی تربیت کی اور کہا کہ تجھ سے ہزار درجے بہتر ہیں تجھ سے ہزار درجے بہتر ہیں اس وقت اٹھ کر اپنی عبادت کے اوپر غرور اور گھومنڈ نہیں کر رہے تو عبادت کا غرور اپنی نیکی کا تکبر محاصبہ کرنا ہے میرے دل میں کوئی رائی بھر تکبر تو نہیں ہے اور اگر ہے تو استغفار کرنا ہے اللہ یہ تیری ردہ ہے سبحان اللہ میں اس سے پاک ہوں میں نہیں کروں گی تکبر تو گویا اعتراف خطا ندامت اور اصلاح کا وعدہ کرنا ہے تکبر سے بچنے کے لیے دوسرا نسخہ ذکرِ الٰہی جب زبان پر اللہ کی ذات صفات اختیارات کا تذکرہ ہوگا اس کی کبریائی دل میں بیٹھے گی تو اپنی بڑائی کے ڈنکے بجانے سے انسان ضروری باز آ جائے گا ذکر کے بعد تیسرا کام شکر جب ہم اپنی نعمتوں پر رب کا اعتراف کرنے لگیں گے کہ اللہ تیرا احسان ہے میرا گھر بڑا ہے تیرا کرم ہے میرے بچے لائک ہے تیرا میربانی ہے میری ڈگری بہت ہے مجھے حکومت ہو دا اقتدار خسن علم ہے میرا تو کمال ہی نہیں الحمدللہ تو پھر تقبر نہیں آئے گا یہ شکر دل سے تقبر کو نکال دیتا ہے حضر سلمان نے کیا توا کی تھی ربیہو زیعنی ان اشکر نعمت قلتی انعمت علیہ وعلا والدیہ وان عامل سالخن ترزواخو و ادخلنی بی رحمتک فی عبادک السالخین جب وہ چونٹی کی آواز سمجھی اور سنی تھی نا تو تقبر سے بچنے کیلئے کہا تھا اللہ مجھے آپے میں رکھنا کہیں میں آؤٹ آف کنٹرول اللہ کے تقبر نہ کروں مجھے شکر کی طرف مائل کرنا تو لہٰذا شکر جو ہے وہ نعمتوں کا اعتراف جو ہے وہ تقبر سے بچا لیتا ہے اور پھر تقبر کے شولے بھڑکنے سے بجھا دیتا ہے اور پھر تقبر کو نکالنے کے لیے اپنے ہاتھ سے کام کرنا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور میں آپ کو کئی دفعہ یہ بات آگے بھی شاید کروں گی کہ وہ کام جس پر میرا نفس مجھے یہ کہے یہ میں کروں گی وہ ضرور کر لیا کرے اپنے گھر کی ڈرائیو میں دھوں گی اپنے میاں کا جھوتا میں پالش کروں گی اپنے واشروم کو میں دھوں گی ہاں میں ہی دھوں گی جب یہ میں کروں گی نا تو یہ میں مٹ جائے گی یہ انا نکل جائے گی اور یہ تقبر جاتا رہے گا اور پھر اپنی زندگیوں میں سادگی لائیے یہ ریاہ اسراف نمود و نمائش یہ بھی تقبر کو پنپنے کا ذریعہ بنتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے نا کتنی آجزی اور کتنی انکساری ہے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں گارہ ڈھو رہے ہیں اپنے گھر میں جھاڑو پھیر رہے ہیں پانی بھر رہے ہیں اپنے کپڑوں پر پیون لگا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کے صرف پیون لگا نہیں رہے ہیں پیون لگے کپڑے پہن رہے ہیں ہاتھ سے کام بھی ہے سادگی بھی ہے آجزی بھی ہے سمپلسٹی بھی ہے اب پھر جب مسجد نبی کے دیوار کے اوپر وہ بلغم لگا ہوا دیکھا تو اپنے دست مبارک سے کھرچ رہے ہیں یہ آجزی ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنے سے آجزی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کو دیکھیں کتنی آجزی اور کتنی انکساری ہے زندگی میں سادگی ہے وہ جب بیت المقدس مسلمانوں نے فتح کیا تو ان کے شہر والوں نے کہا کہ چابیاں جو ہیں ہم وہ امیر المومنین کو دیں گے ہماری خواہش ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان پھر سفر کر کے آ رہے ہیں چابیاں لینے کے لیے شہر کی اور ایک غلام ہے اور ایک حضرت عمر ہے اور ایک سواری ہے اور زادے راہ میں کیا ہے ایک لکڑی کا پیالہ ہے اور تھوڑے سے ستو ہیں کتنی سادگی کتنی آجزی کتنی کوئی ریاہ دکھاوا تسنو کچھ آٹیفیشالٹی نہیں ہے اور پھر سفر کرتے ہوئے آتے ہیں اور این جب شہر کے دروازے پر پہنچتی تو دیکھنے والوں کو کیونکہ سارے سفر میں باری بانٹی جاتی رہی کبھی غلام جو ہے وہ سواری پر ہے اور خلیفہ تلمسلمین نیچے اور کبھی اپنی باری پر یہ اوپر اور غلام نیچے لیکن جب شہر کے دروازے پر پہنچتے تو رسیف کرنے والے کھڑے ہیں اب پہچان میں تردد ہو رہے ہیں کہ خلیفہ کون ہے اور غلام کون ہے کیونکہ خلیفہ تلمسلمین سواری کی مہار پکڑ کے آ رہے ہیں اور نکیل خلیفہ تلمسلمین کے ہاتھ میں اور سوار غلام ہے اور پھر خلیفہ تلمسلمین کی پہچان کیسے ہوگی کتنی آجزی کتنی سادگی کتنی انکساری کے کپڑوں کے اوپر کچھ کتابیں لکھتی ہیں کہ آٹھ سے دس پیوند لگے ہیں اور ان میں سے کچھ پیوند جو ہیں وہ موٹے چمڑے کے تھے آجزی ہے انکساری ہے اور پھر یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جب چلتا ہے تو آجزی ہے انکساری ہیں کھل بھی میں نے ان دونوں کے واقعات سنائیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آجزی کے واقعات یاد کر لیجئے بنو امیہ کا جو گولڈن پیریڈ ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت ہے بہت پھیل چکی ہے اسلامی ریاست اور دور دور تک فتوحات کا سلسلہ ہے ایک دن لونڈی پنکہ جل رہی تھی اور امیر المومنین سو رہے تھے اور لونڈی تھکی اور تھکیوی لونڈی سو گئی اور ہاتھ سے پنکہ گر گیا پنکہ جو ہے وہ جھلنا جو ہے وہ چھوڑ دیا اب جب آنکھ لگی گرمی کی وجہ سے پسینے کی وجہ سے جب حضرت عمر کو جاگ آئی تو دیکھا کہ لونڈی سوئی وی ہے اور ہاتھ میں پنکہ ہے خاموشی سے آہستہ سے پنکہ اس کے ہاتھ سے نکالا اور اس کو پنکہ جلنے لگے پنکہ کے ہاتھ سے نکلنے اور پنکے کی ہوا کے لگنے کی وجہ سے لونڈی کو جا گئی اور اگدم سے گھبرا گئی کہ امیر المومنین مجھے پنکہ جل رہے ہیں کتنی آجزی اور کتنی ان کے ساری بڑی محبت اور شفقت سے کہتے ہیں پہنے تو نے جھلا اور میں سویا اب میں نے جھلا اور تو سوئی پھر ایک اور موقع ہے رات کو کوئی مہمان دوست آیا ہوئے اور باتیں ہو رہی ہیں اور چراغ جو ہے وہ اس کا تیل ختم ہو گیا اور چراغ گل ہو گیا اٹھنے لگتے ہیں وہ دوست جو ہے وہ اٹھنے لگتا ہے فوراً اس کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں تم میرے پہلے وہ دوست جو ہے وہ کسی غلام کو آواز دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ نہیں وہ سارے دن کا تھکاوہ ابھی سوئے ہے اس کو نہ جگاؤ پھر دوست جو ہے وہ مہمان اٹھنے لگتا ہے کہ ظاہر ہے یہ تو امیر المومنین ہے میں اٹھتا ہوں تو اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ نہیں تم میرے مہمان اور تم بیٹھے رہو اور چراغ کو پکڑتے ہیں چراغ کو پکڑتے ہیں اور جاکر اس میں تیل بھر کے جلا کے لاتے ہیں اور آکر کیا کہتے ہیں دیکھو جب میں گیا تھا تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا اور اب جب میں پلٹا ہوں تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہوں یعنی اس چراغ میں تیل بھرنے سے یا اس کو بھر کے لانے سے میری شان میں میری عزت میں کوئی کمی تو نہیں ہوئی بلکہ وعدہ کیا ہے توازو اور آجزی کرنے والوں کے درجات اللہ بھر دیتا ہے بڑھا دیتا ہے اللہ ہمہ جالنی سبور و جالنی شکورا و جالنی فی عینی صغیرہ و فی آئین ناسی کبیرہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے وہی ہر چیز کا نگے بان ہے زمینوں اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں اللہ ان میں نہ بنانا ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لئے مجھ سے کہتے ہو یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اللہ شرک کو سمجھنے اس کو پہچاننے اور اسے بچنا ہم سب کے لئے آسان کر دے وہ شرک جو حدیث کے مطابق ایسے آتا ہے کہ سیاں رات میں سیاں پتھر پر سیاں چونٹی کے کچھ نظر نہیں آتا اللہ اسے بچنا ہم سب کے لئے آسان بنا اور تم خسارے میں رکھو گے لہٰذا تم بس اللہ کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں خو جاؤ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری کی پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی آسمان اس کی دست راس میں لپیٹے ہوں گے پاک اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اس روز سور پھونکا جائے گا وہ سب مر کے گر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ کرنا چاہے پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی کتابیں آمال لا کے رکھ دی جائے گی انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کوکا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہم آنِس وَحْشَتِ خَشْرِ اللہم حَاسِبْنَا حِسَابِنِ سِیرَ اور ہر متنفس کو جو کچھ اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ بھی لوگ کرتے تھے اللہ اس کو جانتا تھا اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہاں کے جائیں گے ربنا صرف عنا عزاب جہنم یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول لے جائیں گے کتنے ہیں سات دروازے اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے کوئی ایسا رسول نہیں آیا تھا جنہوں نے تمہیں رب کی باتیں اور آیات سنائیں اور تمہیں اس بات سے ڈرائیا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا فرشتے جہنم کے داروغہ بھی حیران ہو کے پوچھیں گے وہ سمجھ سکیں گے کہ یہ possible ہی نہیں کہ کچھ لوگوں کو قرآن اور حدیث کے ذریعے جہنم سے ڈرائیا گیا ہو وہ آمال بتائے گئے ہو جو جنت میں داخلے کا ذریعہ اور پھر بھی لوگ کر گئے ہو وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں یہیں اب تمہیں ہمیشہ رہنے کیوں تمہارے پاس لوگ آئے قرآن حدیث کی تعلیمات آئیں تمہیں دور قرآن میں بیٹھ بیٹھ کے قرآن حدیث سیرت عصوہ صحابہ صحابیات کے قصے سنیں پھر تم جہنم کے گھڑے والے کام کر گئے تو بس ٹھیک ہے تم داخل ہو جاؤ اس کے دروازوں میں اب یہیں تمہیں ہمیشہ رہنے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متقبروں کے لئے اللہ ہم اللہ تجلنا منہم اچھے لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ درگروہ جنت کی طرف لائے جائے گا رب ابنی لی عیندک بیٹن فی الجنہ اللہ ہمینی اسعلک الجنہ الفردعوز یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کتنے آٹھ دروازے پہلے کھول دیا جائیں گے اور جہنم میں بھی تو کھول دیا جاتے ہیں نا تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام علیکم طوبتم ودقلوہ خالدین سلامتی ہو تم پر تو اب تم اچھے رہ گئے ہو تم ہاں بھائی اچھے ہی رہ گئے ہو نا پل سرات سے بچ گئے ہو موں کے بل جہنم میں گرائے جانے سے بچ گئے ہو جہنم سے بچ گئے ہو جہنم کی تنگیوں سے کوٹڑیوں سے بچ گئے ہو وہاں کے آگ کے توکوں سے بچ گئے ہو وہاں کے زنجیروں اور سنکاکوں سے بچ گئے ہو وہاں کے ہتھوڑوں اور بچوں اور ساپوں سے بچ گئے ہو اچھے رہ گئے ہو تم جنت میں پہنچ گئی ہو اچھی رہ گئی ہو تم اب داخل ہو جو اس جنت میں اور ہمیشہ رہو وہ کیا کہیں گے جنتی جنت میں داخل ہو کر کہیں گے الحمداللہ جنتی جنت میں داخل ہو کر الحمداللہ کیوں کہیں گے ایک تو اس لیے کہیں گے کہ دنیا میں بھی نا جب ان کو نعمتیں ملتی تھی اور دنیا میں بھی جب ان کو کوئی خوشی، راخت، کامیابی، ترقی ملتی تھی تو ان کی عادت تھی spontaneously سب سے پہلے الحمدللہ کہتے تھے اور یہ تو بات ہمیں پتہ ہے نا قرآن اور حدیث کے حوالے سے کہ جیسے ہم دنیا میں ہوتے ہیں ویسے ہی ہم اٹھائے جائیں گے جیسے تم زندہ رہتے ہو ویسے ہی تمہیں موت آئے گی جیسے تم مرو گے تو یہ دنیا میں بھی نعمتوں کے ملنے پر الحمدللہ کہتے تھے وہاں جائیں گے تو وہاں بھی الحمدللہ کہیں گے ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں پر تسبیح ایسے الہام کر دی جائے گی جیسے لوگوں پر سانس الہام ہوتا ہے یہاں جہاں ہم سانس آسانی سے بغیر سوچے اور وائلنٹ کوشش کیے لیتے ہیں نا وہاں پہ جنتی خود سے خود تسبیحات کریں گے کیوں کیونکہ دنیا میں بھی زاکر زبانیں تھے ان کی اور شاکر دیلتے ان کے اور صابر جسم تھے اس لیے دنیا میں یہ الحمدللہ کہنے اور کرنے والے تھے اور پھر الحمدللہ اس لیے بھی کہیں گے کتنی مشکل سفر تیہ کر کے آئے سوچیں نا زرہ موت کے بعد قبر ہے پھر حشر ہے پھر حساب ہے پھر پل سرات ہے اتنا دینجرس اور اتنا مشکل سفر زرہ سوچیں ہم یہاں سے سفر کر کے زرہ اسلام آباد جاتے ہیں یا کراچی جاتے ہیں تو لمبے سفر کے بعد وہاں گھر پہنچنے کے بعد جس کے گھر جاتے ہیں وہاں پہنچے گا الحمدلللہ ا کرتے ہیں نا شکر ہے پہنچ تو گئے ایسے ہی ہے نا اب یہ تو اتنا دینجرس اور اتنا لبوریس اور اتنا ہیکٹیک اور اتنا مشکل اور اتنا تنہائی کا سفر یہ سارا جب کٹے گا نا تو کہیں گے الحمدللہ بنتے گے نہ الحمدلللہ اور پھر جنت میں جائیں گے دوئیں بائیں ایسی چیزیں دیکھیں گے من بھاتی چیزیں دیکھیں گے محل اپنا دیکھیں گے تو الحمدلللہ کہنا بنتا تو ہے نا تو وہ کہیں گے جنتی الحمدللہ اللہ ہمیں یہ الحمدللہ نصیب کر دینا وہ کہیں گے الحمدللہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سرچ کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث کونسی زمین جنت کی زمین کا وارث بنا دیا اب ہم جنت میں جہاں آجائیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں پس بہترین عجر ہے عمل کرنے والوں کے لئے اور تم دیکھو گے عرش فرشتے عرش کے گرد ہلکہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا حمد اللہ رب العالمین کے لئے ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سورہ المومن مکہ صورت ہے نو رکوات ایٹی فائیو آیات ترتیب کے اعتبار سے فورٹیت نمبر پر اور آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ ایک مومن مرد کا جو ہے وہ تذکرہ ہے اور اس کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ مومن ہے اس کا ایک اور نام سورہ غافر بھی ہے کیونکہ آیت نمبر تین میں غافر و زمب اللہ کی صفت ہے اس کو سورہ غافر بھی کہا گیا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو سورہ زمر جس پیریڈ میں نازل ہوئی ہے اسی پیریڈ میں سورہ مومن بھی نازل ہوئی ہے اور اس کے پاس منظر میں وہ واقعی حیات تیبہ کا آتا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے سہن کے اندر نماز پڑھ رہے تھے کہ دشمنوں میں سے ایک شخص جس کا تذکرہ آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ نسائی میں حدیث ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اقبہ بن عبی موید جو دشمنوں کا بہت بڑا سرغنہ سردار تھا وہ اٹھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں آپ سجدے کی حالت میں تھے گردن مبارک میں اس نے ایک چادر ڈالی اور پھر اس کو وہ بل دے کر مروڑ کے آپ کی گردن کے اوپر گویا ٹائٹ کرنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قیفیت ہے کہ آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے تھے تو اس حالت میں جب خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے پاس پہنچی تو وہ دوڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور معاونت کے لئے آئے اور آپ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے جا رہے تھے اتتلونا رجل اللہ یا قولو ربنا اللہ کہ تم ایک بندے کو ایک مرد کو صرف اس لئے قلتل کر دو کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے تو یہ وہ جملہ تھا جو اللہ سبحانہ تعالی نے پھر سورہ مومن میں وہ جو فیرونی قوم کا ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مومن شخص جو ایمان قبول جس نے کیا تھا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے بھی یہی الفاظ فرمائی تھا یہ قصہ پھر سورہ مومن میں سکھایا گیا سنایا گیا اور مشرقین مکہ کو تمبی کی گئی ان کو جنجوڑا گیا اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اس ظلم کی چکی کے دور میں تسلی اور حوصلہ دیا گیا یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو اب سورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ سورت بھی حامیم کے حروف مقتعات سے شروع ہوتی ہے اور یہاں سے جو سورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے انہیں آل حامیم یا حوامیم سورتیں بھی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی ان کو ارائس القرآن اور دیباج القرآن کہہ کر پکارتے ہیں دیباج ایک خوبصورت بہت نرم اور خوبصورت ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں اور ارائس روسہ کی جمع ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی کی روایت سے الفاظ ہیں کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز آل حوامیم ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے کوئی جگہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر والوں کیلئے جگہ تلاش کرنے کیلئے نکلا اور پھر اس نے کھلے میدان کو دیکھا ہرا بھرا اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوا لیکن جب آگے بڑھا تو پھر اس نے روزات دیکھے روزات ان زمینوں کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ ذرخیز ہوتی ہیں تو آپ نے فرمایا قرآن میں یہ صورتیں بھی اس ہی کی طرح ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن پڑھتے پڑھتے آل حامین پر پہنچتا ہوں تو میری بہت تفریح ہوتی ہے یعنی حلقے پھل کے مزامین ہے اور اقائد پر بنیادی طور پر بات ہے تو یہاں سے آل حوامین صورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب الشدید العقاب حامیم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا اور سب کچھ سننے اور جاننے کے باوجود وہ کیا کرتا ہے غافرِ ذم سارے کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے قابلِ توب ساروں کی توبہ قبول کر سکتا ہے پچھلی صورت اور اس صورت کے اندر ایک ربط ہے پچھلی صورت زمر میں اللہ نے ان اللہ یقفر الزنوب جمعیہ کا وعدہ کر دیا اور یہاں پر اپنی دو صفات کا تذکرہ کر دیا یہ دونوں صورتیں قرآن کی صورتیں بھی مربوط ہیں قرآن کے رکوعات اور آیتیں بھی مربوط ہیں اور سلسلہ کلام کے اندر باقاعدہ ایک ربط اور ایک تسلسل موجود ہے دو صفات اللہ کی توبہ کیلئے بتائی گئیں غافرِ ذم اور پھر قابلِ توب ایک تو اس لیے کہ ایک دوسری کو پوٹینشیئٹ کرتی ہے اور اللہ کی بخشش کی اس صفت کو ہائلائٹ اور اگزاجریٹ کر کے پریزنٹ کیا گیا دوسری بات یہ کہ کچھ مفسرین کہتے ہیں غافرِ ذم سے مراد وہ رب کی صفت ہے جس کی وجہ سے ہمارے ماضی میں کیے جانے والے گناہ کو بخش دیتا ہے اور قابلِ توب قابلِ توب وہ ہے جو مستقبل میں بھی اگر گناہ ہوں گے تو ان کو بھی معاف کر دے گا کیونکہ خوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی دور میں اپنے پاسٹ کے گناہوں کا محاسبہ کر کے اللہ سے رو کر بخشش مانگتے ہیں تو کیا امکان ہے امکان ہے کہ بشی تقاضوں پر وہ پھر بھی ہوتا رہے گا تو امید دلائی جا رہی ہے کہ وہ غافرِ ذم ہے وہ پچھلے بھی معاف کرے گا اور وہ قابلِ توب ہے وہ اگلے بھی اگر سرزت ہوتے رہیں گے تو وہ معاف کرتا رہے گا اور یہ دو طریقے سے اللہ کی توبہ اور اللہ کی بخشش کا وعدہ کرنے کے بعد آگئی بتایا گیا لیکن اس کی بخشش پر اتنا ہی تکیہ لگا کہ نہ مہٹ جانا وہ شہدیدِ لِقاب بھی ہے وہ بہت سخت عذاب بھی دینے والا ہے اور زد طول اس کے پاس طاقت اور صلاحیت بھی ہے تو لہٰذا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے ان سے پہلے نو کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بھی بہت سے جتھوں نے یہ کام کیا ہر قوم اپنے رسول پہ جھپٹی کہ اسے گرفتار کر لے ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی مگر آخر میں نے ان کو پکڑ لیا پھر دیکھ لو میری سزا کیسے سکتی اسی طرح تیرے رب کا فیصلہ ان لوگوں پر چسپا ہو چکا ہے ان پر ہو چکا ہے جو کفر کے مرتقب ہیں اور جو واصل بجہنم ہونے والے ہیں کفر کا مطلب کیا ہے کفر کا مطلب ہے اللہ کے احقامات یا تو اللہ کو نہیں ماننا اور یا اللہ کی نہیں ماننی قرآن خدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا انکار یا ان کی ماننے کا انکار یہ کفر ہے عرشِ الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کے خمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے ختمے بکشش کی دعا کرتے ہیں حاملانِ عرش فرشتے وہ ہیں جن کی تعداد قیامت سے پہلے چار بتائی گئی ہے قیامت اور خشر کے دن ان کی تعداد آٹھ بتائی گئی ہے یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہونے کی بنیاد پر اللہ کے سب سے زیادہ قریب اور مقرب ہیں تو اللہ کے اتنے قریب ہونے والے حاملانِ عرش فرشتے اپنے معمول کے مطابق ایک تو تسبیح کرتے ہیں کیونکہ فرشتوں نے تو خود فرمایا نا نَحْنُنُسَبِّهُ بِحَمْدِكَوْا نُقَدِّسُ اللَّهِ یہ تو فرشتوں کا ایک معمول ہے وہ تسبیح تو کرتے ہیں لیکن تسبیح کر کے اپنے ایمان کا تجدید کر کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں وہ سارے دنیا میں جو صاحب ایمان ہیں ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں اللہ کے اتنے مقرب اور اللہ کے اتنے زبردست فرشتے اتنی پیاری دعائیں کرتے ہیں کہ میں نے جب پہلی دفعہ یہ دعا پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ اتنی خوبصورت دعا تو شاید ہم نے کبھی خود اپنے لئے بھی نہیں کی کتنی پیاری دعائیں کرتے ہیں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہے گویا فرشتے دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں اور یاد رکھئے گا یہ دعا کے ایک لازم آداب میں سے ہے کہ پہلے اللہ کی پاکی بزرگی بیان کی جائے اللہ کی حمد و سنا کرنے کے بعد کہتے ہیں پس معاف کر دے عذاب دوزق سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کی ہے اے ہمارے رب داخل کر دے ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے والدین بیویاں اور اولادوں میں سے بھی کون سب نہیں جو سوالے ہیں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے تُو بلا شبہ قادر مطلق ہے اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تُو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچایا اس پر تُو نے بڑا رحم کیا یہی بڑی کامیابی ہے کتنی خوبصورت تعای کرتے ہیں فرشتے مومنوں کے حق میں ارے ایمان کتنی بڑی چیز ہے ایمان کتنا بڑا خزانہ ہے کہ جب دل میں ثابت قدمی سے ایمان ہوگا تو وہ مومن فرشتوں کی دعاوں کا اور حامل آنے ارش فرشتوں کی دعاوں کا حق دار بن جائے گا اور ویسے بھی ہمیں حدیث سے کچھ عامال اور کچھ کام ایسے سرگرمیاں پتا چلتی ہیں جن کے حق میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں ذرا دورا بھی لیجئے اور فرشت بنا بھی لیجئے تاکہ ہم وہ عمل کریں اور فرشتوں کی دعاوں کے مستحق ہو جائیں ابھی آپ نے حدیث مجھ سے کل بھی سنی اور شاید پہلے بھی اس سے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الملائکت السیارہ کے فرشتے ذکر کی محفلوں کو ڈھونتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اور جب انہیں ایسی محفل مل جاتی ہے جہاں اللہ کا کلام اللہ کی بات اور احقامات کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور آسمان اور زمین میں آنے والے فرشتوں کو روکتے ہیں اور زمین سے لے کے آسمان تک اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں ہر آنے والے کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں ان کے دلوں پر سکینہ تاری کرتے ہیں اور ان کے لیے کتنی دیر جتنی دیر وہ اس محفل میں رہتے ہیں ان کے لیے بخشش اور احمد کی دعائیں کرتے ہیں تو فرشتوں کی دعائیں ذکر کی محفل میں بخشش کی دعائیں اسی طرح حدیث میں الفاظ بخاری کی سیدیس میں کہ ایک مومن جب نماز کے بعد اپنی جگہ ہی پر بیٹھا رہتا ہے اللہ سے ذکر اور دعا میں مصروف رہتا ہے تو گویا وہ نمازی کی حالت میں ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کے لیے اس کے پیچھے اتنی دیر اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا ہے پھر حدیث میں الفاظ درود کے لیے کہ جب آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو جتنی دیر وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اتنی دیر ایک فرشتہ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے اسی طرح سہری کے وقت ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی سہری کی تیاری چھوڑنے کے بعد جب سہری کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے حدیث پہ آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو آسمان پر فرشتے دعا کرتے ہیں الہی دو فرشتے صبح اور دو فرشتے شام کو کیا دعا کرتے ہیں الہی خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت دے اور روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مومن کسی دوسرے مومن کی آیادت کے لیے جاتا ہے بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو جب صبح جاتا ہے نماز کے بعد ایک فرشتہ درود کے بعد ایک فرشتہ اور مومن کی آیادت کے لیے ستر ہزار فرشتے صبح جاتا ہے تو صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور اگر شام کو جاتا ہے تو شام سے لے کے اگلے دن صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ ہماری اوقات میں برکتیں عطا فرما دے اللہ ہمیں انعمال کی توفیق عطا فرما خبرگیری اور دل کی نرمی ہم سب کو عطا فرما اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب کوئی شخص غصہ آنے کے باوجود اپنا غصہ روک لیتا ہے جتنی دیر وہ غصہ روکتا ہے اتنی دیر بھی فرشتہ اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے قازمین الغیز ہے نا حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ ہم نے سنا اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کر کے اس کو بہترین توفہ دے رہا ہوتا ہے نا تو جتنی دیر وہ مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے پیچھے فرشتہ اس کے لیے بخشش اور احمد کی دعا کرتا ہے اور جب وہ دعا کر کے کہتا ہے آمین تو وہ فرشتہ کیا کہہ دیتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے جو ساری دعائیں تو نے اپنے مومن بھائی کے لیے مانگی تھی یہ سب تیرے لیے بھی اور پھر فرشتہ آمین کہہ دیتا ہے دوسروں کے لیے دعا کرنے میں بھی بخل نہ کیا کریں بہت دفعہ ہمیں شیطان اس بخل کی طرف مائل کرتا ہے لو اپنا مانگنے کا وقت نہیں ہے اپنا مانگیں اپنے بچوں کا مانگیں پرائیوں کے لیے مانگنے کا کام وقت ہے وقت نکالیں گے تو وہ دعائیں جو ہم پرائیوں کے لیے کریں گے وہ انشاءاللہ ہمیں اس کے ٹاپ آف فرشتوں کی بخشش اور احمد کی دعائیں بھی ملیں گی اور انشاءاللہ ان دعاوں کے لیے فرشتہ ہمارے لیے آمین کہہ دے گا اللہ سبحانہ تعالی نے آگے اس کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا یعنی اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کو نہیں مانتے یا ان کی نہیں جو مانتے رہے قیامت کے روز ان کو پکارا جائے گا اور کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہے نا اللہ تم پر اسے زیادہ غزبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے تو واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی یہ دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی کا تصور کیا ہے اصل میں اگر ہم دیکھیں تو وعدہ الست کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالی نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا تو اس کے بعد جتنے بنی نو انسان کو اللہ نے اول آدم علیہ السلام سے دیکھ کر قیامت تک دنیا میں تخلیق کر کے بھیجنا تھا ان سب کو تخلیق کر کے اللہ نے ایک میدان میں اپنے سامنے حاضر کر لیا سب سے پوچھا اللہ ستو بھی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا قرآن کہتا اور پھر اس گواہی کو ان کی فطرت میں رب کی پہچان کی شکل میں رکھ دیا گیا جس کی وجہ سے وہ اللہ کو بعد میں پہچاننے گی لیکن اس تخلیق کے بعد پھر سب کو موت یعنی فوت کر دیا گیا پھر وہ کچھ نہ رکھے اس کے بعد رحم مادر میں نتوہ اور پھر قمل کا ٹہرنا اور وضع قمل اس کے بعد یہ پہلی دنیا کی زندگی پھر اس کے بعد دنیا کی موت اور پھر اس کے بعد سور کے پھونکے جانے کے بعد دوسری موت کے بعد کی زندگی کوئی دو موتیں اور دو زندگی پہلے تخلیق تخلیق کے بعد موت پھر دنیا کی پیدائش پھر دنیا کی موت اور پھر سور کے بعد کی زندگی گویا یہ بات دیکھ لیجیے کہ ایک دفعہ تو ہم موت کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں روز رات کو تو ایکسپیرینس کرتے ہیں اس موت کو لیکن ایک دفعہ تو ہر انسان دنیا میں آنے سے پہلے ایک موت کو ایکسپیرینس کر چکا ہے پھر اس کو بھول کیسے سکتے ہیں پھر اس کو غلط سمجھ کیسے سکتے ہیں پہلے بھی ایکسپیرینس کر چکے ہیں اپنی آنکھوں سے بھی موتوں کو دیکھ چکے ہیں اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری دل کی نرمی کا ذریعہ بن جائے اور پھر ہم ایک موت کے بعد پھر زندہ کر کے اٹھ بھی چکے ہیں تو بس زندگی بعد موت کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں اللہ ہمیں زندگی بعد موت کی تیاری اور اس کی فکر عطا فرما وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں اور آسمان سے تمہارے لئے رسک نازل کرتا ہے مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے بس کیسے کیسے رجوع کرتا ہے خوشی میں بھی غمی میں بھی خاجت میں بھی رہنمائی کے لئے بھی اور توبہ استغفار کے لئے بس تم کیا کرو اے رجوع کرنے والو اللہ کو پکارو اپنے دین کو اس کے لئے خالص کر کے خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناغوار کیوں نہ ہو وہ بلندر جو والا مالک عرش ہے مالک عرش ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے حکم سے روکو نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے وہ دن جبکہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی نہ ہوگی اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہ ہی کس کی ہیں سب پکار اٹھیں گے للہ الواحد القحار آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی ہے آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت دیز ہے اللہمہ حاسب نہ حساب میں یہ سیرہ دراؤ ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا کلیچے مو کو آ رہے ہوں گے لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیئے کھڑے ہوں گے ظالموں کا نہ کوئی شفیق دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے اللہ نگاہوں کی چوری تک کو جانتا ہے وہ رازوں کو بھی جانتا ہے جو سینوں میں ہیں اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا اللہمہ حاسب ناخ حساب میں یہ سیرہ رہے وہ جن کو یہ مشرقین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں بلا شبہ وہ سب سننے اور دیکھنے والا ہے کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھیرے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان سے زیادہ طاقتور تھے ان سے زیادہ صبردست اثرات انہوں نے زمین میں چھوڑے مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا یہ ان کا انجام اس لئے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے مانس انکار کر دیا آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا وہ بڑی قوت والا سزا دینے والا اور بہت سخت ہے ہم نے موسو اور فیرون اور خامان اور قارون کی طرف نشانیاں اور نمائیت سند معموریت کے ساتھ بھیجا مگر انہوں نے کیا کہا ساہر قاذب پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایمان لاکر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں میں ان سب کے لڑکوں کو قتل اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑوں گا یہ دوسری دفعہ قتل کی ویو تھی جو فیرون نے شروع کی مگر کافروں کی چالے اقارت گئیں ایک روز فیرون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے میں اس موسائی کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھیں اپنے رب کو مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا یا تمہارے ملک میں فساد پیدا کر دے گا نبیوں کو بھی اور نبیوں کے حق پر جمنے والے پیروکاروں کو بھی ہمیشہ ٹیررسٹ کہا گیا ہمارا مثالی لائف سٹائل چینج کر دیں گے ہاں زمین پر اللہ کے دین کی حاقمیت کو قائم کرنا یہ انبیاء کا اور انبیاء کے پیروکاروں کا طریقہ رہا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے موسا نے کہا میں تو ہر متقبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان ہی نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لیے مطلب تم قتل کرنا چاہتے ہو تو میں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا اس موقع پر آلے فیرون میں سے ایک مومن شخص یہ کون سا شخص تھا یہ وہی شخص ہے جس کی یہاں پہ روداد ہے اور جس کا جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے جملے کے ساتھ بلکل وہی تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیلئے کہا تھا اور جس کے پیچھے یہ صورت کا نام صورہ مومن رکھا گیا کیونکہ اس کی روداد یہاں پہ موجود ہے یہ بنی اسرائیل اور غلام قوم حضرت موسیٰ کی قوم کا شخص نہیں تھا یہ حضرت یہ آلے فیرون میں سے کپٹی حاکم قوم کا شخص تھا لیکن کپٹی حاکم قوم میں ہونے کے باوجود یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا شروع میں تو یہ فیرون کے ڈر سے اپنا ایمان چھپا کے رکھے ہوئے تھا لیکن جب فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی اور اعلان کیا تو پھر اس سے برداشت نہ ہوا اور پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاون اور محافظ بن کر اس نے بے بانگے دہن اس نے اعلان حق بھی کیا اور حضرت موسیٰ کی دعوت پر قبول کرنے کے لیے قوم کو دعوت بھی دی اس کی رودات ہے ہم اس کی رودات پڑھیں گے کہ اس نے کیا کیا پھر ہم اس کی شخصیت کا ایک کریکٹر کا ایک پورے کا پورا سانچہ بھی بنائیں آلے فیرون میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو چھپائی ہوئے تھا بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو کیا یہ وہی حضرت ابو وکر صدیقہ جملہ کہ تم ایک شخص کو صرف اس مناہ پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے آج بھی تو زمین کے سارے ٹکڑوں میں افغانستان میں فلسطین میں سیریا میں مصر میں اخوان المسلمون کو یا مختلف اور مسلمانوں کی ریاستوں میں مسلمانوں کو کیوں قتل کیا جا رہے ہیں وہ لوک ڈاؤن کشمیریوں کو کیوں کیا جا رہے ہیں قالو رب اللہ اللہ کا نظام اللہ کا دین اسلام پر جمنے اور استقامت کی سزائیں دی جا رہی ہیں ان مسلمانوں کو تو یہی وہ بات ہے انہوں نے کہا وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن نشانیاں بھی لے کر آئے ہیں اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ آئے گا لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن حالانک نتائج کا وہ تمہیں خوف دلا رہے ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ تو ضروری تم پر آ جائیں گے اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو خد سے گزرنے والا اور قذاب ہو اے میری قوم کے لوگو آج تو تمہیں بادشاہ ہی حاصل ہے نا اور زمین میں تم غالب ہو لیکن خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون تمہاری مدد کر سکے گا فیرون نے کہا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے اصل میں فیرون متقبر بھی تھا اور زدی اور ڈھیٹ بھی تھا یہ پیکج میں آتا ہے سب کچھ وہ شخص جو ایمان لائے تو اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگو مجھے خوف ہیں کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے یہی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو بھی اپنی قوم کو سمجھانی ہے تم پر وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا قوم آدھ قومیں نو آدھ سمود اس کے بعد والی قومیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی رادہ نہیں رکھتا اے قوم مجھے ڈر ہے تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو بھاگے بھاگے پھرو مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہو سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے مگر تم ان کی لائیوی تعلیم کی طرف سے شک میں ہی پڑے رہے پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اب تو اس کے بعد کوئی اللہ رسول بھیجے گا ہی نہیں اسی طرح اللہ نے ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا جو خد سے گزر جانے والے تھے اور شکی تھے اور اللہ کی آیات میں جھگڑتے تھے بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مقبوز ہے اسی طرح اللہ ہر متقبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے فیرون نے کہا اے حامان ذرا میری لئے بلند امارت تو بنا کے میں رستوں تک پہنچ سکوں اور آسمان کی راستوں تک اور موسیٰ کے خدا کو جھاک سکوں مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا لگتا ہے اسی طرح فیرون کے لئے اس کی بدملی خود بنا دی گئی تھی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا تھا فیرون کی ساری چالبازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں سرف ہوئی جو شخص ایمان لائے تھا وہ بولا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے ہمیشہ کہ قیام کا آخرت ہے جو برائی کرے گا اتنا بدلہ ملے گا جتنی برائی کی اور جو نیک عمل کرے گا خام مرد ہو یا عورت بشرتے کے وہ مومنوں سب جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے خساب رس دیا جائے گا آخر کیا ماجرہ ہے میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آنک کی طرف دعوت دیتے ہو تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہرہا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا حالانکہ میں تمہیں اس زبردست بخشش کرنے والے خدا کی طرف بلاتا ہوں نہیں حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لئے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور حج سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں اللہ ہمیں حدود میں رہنے اور اسراف سے بچنے والا بنا آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آ جائے گا جب تم اسے یاد کرو گے میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں وہ اپنے بندوں کا نگے پان آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا فیرون کے ساتھی خودی بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے اچھا جناب اگر اب آپ دیکھیں تو یہ جو مومن ہے اس کا رویہ کیا ہے اس کا رویہ اس کے پیچھے پوری ایک صورت اللہ نے بیان کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہے لیکن پھر بھی رویہ ایسا تھا کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ایک قصہ قیامت تک بیان کر دیا اور آلِ حوامیم کا حصہ بنا دیا رویہ کیا ہے ایمان ہے ایمان میں پختگی ہے ایمان میں استقامت اور سٹیڈ فاسٹنس ہے اور پھر ایمان کی حفاظت ہے اور وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر ہی نہیں ہے فکر کونسا ہے فکر دنیا کا تو ہے ہی نہیں یہاں کی مار پیٹ استہزہ یہاں کے جان مال نقصان کسی کا فکر نہیں ہے فکر فکر آخرت محبت یہاں سے نہیں ہے خوف یہاں سے نہیں ہے ڈرتا یہاں کے حاکموں سے نہیں ہے ڈرتا احکم الحاکمین سے ہے اور پھر محبت اللہ سے اللہ کی رضا کی فکر ہے فیرون کی رضا کی فکر نہیں رہی ہے اور پھر کیا ہے کتنا بہادر ہے کتنا ندرخ ہے کتنا بے بانگے دہن حق کی اعلان کر رہا ہے یہ ساری اور پھر تحمل مزاج ہے بڑے متحمل اور بڑے باوقار انداز میں شائستہ انداز میں نپی طلیبات کہتا ہے یہ وہ مومن کا انداز ہے اللہ ہمیں یہ مومنانہ شان عطا فرما دے اب کیا ہوا اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا ان اللہ ہمارس سابرین تو ہوتا ہے نا فیرون کے ساتھ ہی خود بترین عذاب کے پھیر میں آگے دوزہ کی آگ ہے جس کے سامنے وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا اور آج پھر دہر آ رہی ہوں اللہ نے قرآن میں کہیں قبر کا عذاب اس کا تذکرہ ڈیریکلی نہیں کیا عذابِ قبر کی روداد خدیث میں تو بڑی وضاخت سے بتائی گئی ہے لیکن قرآن میں عذابِ قبر کی روداد وہ جو آیت میں نے اس دن بتائی تھی اور یہ آیت اس بات کا جواز انڈیریکلی قرآن سے فراہم ہوتا ہے کہ فیرون اور اس کے آیان سلطنت جب انہوں نے نافرمانی کی اور ان کو ان کی موت کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ تو ابھی کیا تھا ابھی حساب کتاب نہیں ہوا سزا جزا یومِ خشر نہیں ہوا قیامت برپا نہیں ہوئی مزانِ عدل نہیں کلا نامہِ عمال تلے نہیں کچھ نہیں ہوا جنت اور جہنم کیسے یہ وہ ہے جو آپ نے فرمایا تھا کچھ لوگوں کی قبر جنت کا باغ اور کچھ لوگوں کی قبر جہنم کا گڑا بن جائے گی تو گویا یہ ہے جو کہا گیا تم داخل ہو جاؤ جہنم میں اور پھر یہاں جو کہا جانا ہے یو رزونا علیہا غدو و عشیہ کہ جہنم ان پر صبح و شام پیش کی جائے گی حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ وہ لوگ جن کی قبر جنت کا باغ بنیں گی ان کی جنت کی کھڑکی میں سے ان کو صبح و شام دو دفعہ جنت کا نظارہ کرائے جائے گا اور جن کی قبر جہنم کا گڑا بنیں گی ان کی جو کھڑکی جہنم کی طرف کھول دی جائے گی اس میں سے بھی ان کو صبح و شام دو دفعہ جہنم کے ان کے ٹھکانے کا نظارہ کرائے جائے گا تو یہ ہے تصدیق ان احادیث سے اللہ نے فرمایا کہ ان کو تو کہہ دیا گیا کہ صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کے گھڑی آئے گی تو حکم مگال فیرون کو شدید ترین عذاب کہا جہنم میں داخل کرو گو یا یہ بھی پتہ جلتا ہے کہ جہنم کا عذاب قبر کے عذاب سے زانتا ہوگا پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے دنیا میں جو کمزور تھے نا وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے جیسے فیرون کے سارے فالورز اس کو کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کی کچھ حصے سے ہمیں بچا لوگے وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ عذاب میں ایک دن کی کمی کر دے وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول روشن نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے مطلب جہنم کے داروغہ بھی جہنمیوں کو دیکھے دے وہ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو جہنم کی باتیں بتائی گئی ہو جہنم میں لے جانے والے عمل بتائی گئی ہو پھر بھی انہوں نے رودادیں سننے کے بعد اپنا لی ہو تمہارے پاس روشن روشن نشانیاں لے کر نہیں آتے وہ کہیں گے ہاں جہنم کی اہلکار بولیں گے تو بس پھر تومی دعا کرو کافروں کی دعائیں تو اکارت ہونے والی ہیں یقین جانو ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہو جائیں گے جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی لانت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا آخر دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو اکل اور دانش رکھنے والوں کیلئی خدایت اور نصیحت ہے بس سبر کرو اللہ کا وعدہ برحق ہے اپنے قصور کی معافی چاہو صبح و شام اپنے رب کی خمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو بار بار صبح و شام کے عذکار کی تاقید حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ سند اور خجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہے اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں ان کے دلوں میں کبر اور تقبر بھڑا ہوئے لیکن تقبر کرنے والا کیا ہے وہ اس کی بڑائی کو پہنچنے والا تو نہیں ہے جس کا وہ گھومنڈ رکھتا ہے بس اللہ کی پانا مانگ لو وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت زیادہ بڑا کام تھا مکر اکثر جانتے ہی نہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندار بینہ برابر ہو جائیں اماندار اور سوالے اور بدگار برابر ہو جائیں مگر تم کچھ کم ہی سمجھتے ہو قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر اکثر لوگ نہیں مانتے تمہارا رب کہتا ہے اللہ ایک اور اناؤنسمنٹ کر رہا ہے تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو استجیب لکم میں تمہارا جواب دوں گا ان اللہ زینا اس میں شک ہی کوئی نہیں کہ وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں یستقبرون آنے عبادتی جو میری عبادت عبادت سے مراد یہاں پہ دعا ہے سید خلون جہنم داخرین دعا سے مو موڑنے والے اور عبادت سے رو کردانی کرنے والوں کو میں ان قریب جہنم میں داخل کروں گا ذریعے اور رسوہ کر کے دعا دعا کا حکم دے رہا ہے میرا رب میرا رب اعلان کر رہا ہے میرے بندوں مجھے پکارو تمہاری جو حاجتیں تمہارے جو گناہ تمہاری ضرورتیں تمنایں مجھے پکارو میں استجیب میں رسپونڈ کروں گا میں رسپونڈ کروں گا میں قبول کروں گا میں جواب دوں گا میں رسپونڈ کروں گا تمہاری دعاوں کا دعا کیا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ دعا عبادت ہے دعا تو عبادت کا مغز ہے اور پھر دعا کیا ہے دعا ایک بہت افسل چیز ہے حدیث بتاتی ہے اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز کوئی نہیں ہے دعا بہترین حدیعہ ہے دعا بہترین تفہہ ہے جو مومن مومن کو دیتا ہے دعا تو ٹال دیتی ہے اور اس آفت کو جو اتری ہے اور ہر اس آفت کو جو بھی نہیں اتری اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دعا کی توفیق دیتا ہے دعا تو اللہ کا انام ہے دعا تو اللہ کا کرم ہے دعا تو وہ ہے کہ اِنَّا رَبُّكُمْ حَيُّنْ قَرِيمُنْ تمہارا رب تو بڑا حیاء والا ہے اس کو تو خالی ہاتھ لوٹاتے خیاء آتی ہے رب تو وہ ہے وہ رب ہے جو رحیم ہے دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نام مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے عباد و رحمان میں کیا دیکھا تھا قصرت سے دعائیں مانگتے تھے تو رحمان کے رحم کے مستحق بن گئے تھے قصرت سے دعائیں مانگیں رحمان کو رازی کرنا چاہتے ہیں رحم کے رحم کے مستحق بننا چاہتے ہیں عبادت کرنا چاہتے ہیں افصل عمل کرنا چاہتے ہیں ایک اللہ کے ہاں محبوب عمل اپنانا چاہتے ہیں تو قصرت سے دعائیں کیا کریں قصرت سے دعائیں کیا کریں دعا تو میرے رب کا بہت بڑا انام ہے کتنا بڑا ہی نام ہے میرے رب کا اللہ کہتا ہے سورہ بکرہ میں دوسرے سے بارے میں سورہ بکرہ میں اللہ فرماتا ہے یہ بندے تمہارے سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو نے کہا میں قریب ہوں کتنا قریب ہوں حدیث بتاتی ہے شہرک سے زیادہ قریب ہوں اور کئی دفعہ قریب لوگ بھی نہیں سنتے آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا بس تم میرا جواب دیا کرو مجھ پر ایمان لیا کرو اور میرے احقامات کو رسپونڈ کیا کرو میں تمہاری دعائیں سنو گا دعا تو اللہ کا انام ہے دعا تو اللہ کی نعمت ہے وہ رب کتنا مہربان ہے کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بسایا یہاں پہ ہماری ضروریات کا سارا necessities, amenities of life دیں ہمیں صحت دی آزا دیئے تندرست آزا آنکھیں, کان, ہاتھ, پاؤں, پانی, خوراک رزق, عزت مال, حکومت, جائدات اولادیں محبت کرنے والے رشتے انت عدو نعمت اللہ لا توسوہ اتنی نعمتیں دے دیں اور پھر یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد بیونڈ ایٹ وہ رحمان کہتا ہے کہ جو جب جہاں جو چیز چاہے گا مجھ سے مانگے جھولی پھیلائے میں اس کا جواب دوں گا جو شخص وہ بڑا ہے, چھوٹا ہے امیر ہے, غریب ہے آقا ہے, حاکم ہے غلام ہے مرد ہے عورت ہے جوان ہے بڑا ہے وہ جو بھی ہے کالا ہے گورا ہے وہ جب بلائے گا دن کو رات کو گرمی میں سردی میں جاڑے میں طوفان میں بارش میں اندھیرے میں اجالے میں ماں کو بچہ دو دفعہ تین دفعہ دودھ مانگتا ہے تو چوتھی دفعہ ماں رات کو جھنجلا اٹھتی ہے رب کہہ رہے تم میں سے جو جہاں جب جس وقت جو مجھ سے مانگے گا جھولی پھیلائے گا میں تمہاری دعا سنوں گا اور میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا یہ رب ہے اور یہ رحمان ہے اور یہ اس کی دعا کا انعام ہے استقصرت سے مانگا کریں قصرت سے دعائیں مانگا کریں ہر وقت چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگا کریں سوتے جاگتے دعائیں مانگا کریں قصرت سے مانگا کریں اور کیوں نہ مانگیں بھائی بتائیں کوئی ایسا ہے کہ جس کی کوئی خواہش اور عارضو کوئی تمنا کوئی ڈیزائری نہ ہو یہاں تو حال ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمام اگر پھر بھی کچھ کم نکلے تو جب اتنے ارمام ہیں اتنی خواہشیں ہیں اتنی تمنا اور عارضو ہیں تو مانگیں اور پھر کوئی ایسا ہے کہ اس کو کوئی مشکل نہیں کوئی غم نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی آفت نہیں تو جب ہیں یہ تکلیفیں دکھ تو مانگیں اور پھر ان ٹاپ آف ایوری تنگ کوئی ایسا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں کہ اس کی بخشش مانگیں تو جب آرزویں ہیں جب مشکلات اور غم ہیں جب گناہوں کا ڈھیر ہے تو پھر مانگیں اپنے لیے مانگیں اپنی اولادوں کے لیے مانگیں بہن بھائیوں کے لیے مانگیں امت مسلمہ کے لیے مانگیں ملک خداداد کے لیے مانگیں صحت مانگیں ایمان مانگیں رزق مانگیں عزت مانگیں عبرو مانگیں خیام مانگیں ایمان کی سلامتی مانگیں عمالِ سوالیہ کی توفیق مانگیں نیکیوں پر جمنے کی توفیق مانگیں گناہوں سے قراخت مانگیں جنت مانگیں جخنم سے نجات مانگیں مانگا کریں کسرت سے دعائیں لیکن دعاؤں کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں جاننی ضروری ہیں عاداب سلی کے کیا ہے انداز کیا ہے کن کی قبول ہوتی ہے کب قبول ہوتی ہے کب قبول نہیں ہوتی اور دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں دعاوں کے آداب کیا ہیں سب سے پہلا ادب لہو دعوت الحق اسی کو پکارنا حق ہے اللہ کے علاوہ اور کسی کو پکارنا حق نہیں صرف دعا اسی سے کی جائے گی یہ اس کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات کے ساتھ شرک ہوگا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا گیا دعا کا دوسرا آدب یہ ہے کہ ادب کے ساتھ ادب کے ساتھ اعترام کے ساتھ دھونس کے ساتھ نہیں مانگی جائے گی آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ مانگی جائے گی گڑ گڑا گڑ گڑا کے رو رو کے مانگی جائے گی اور پھر دعاوں کی قبولیت کیلئے یہ بھی لازم ہے کہ دعا سے پہلے حمد و سنا کی جائے باقی بزرگی شان بیان کی جائے رہے کسی حاکم سے کوئی چیز مانگتے تو جھٹ سے مو کھول کے تھوڑا مانگتے ہیں ہم تو اپنی بہن سے آرزی ادھار دپٹہ مانگتے ہیں تو سو اس کی تعریفیں کرتے ہیں میری بہن ہے نا بہت اچھی بہن ہے نا پھر ہم اسے کہیں دپٹہ مانگتے تو اللہ سبحانہ تعالی سے دعا مانگنی ہے تو آجزی سے مانگے عدب اعترام سے مانگے انکساری سے مانگے اور اللہ کی حمد و سنا اس کی بزرگی اس کی شان بیان کر کے تسبیغات کر کے مانگے بے شک صرف سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ اللہ والا اکبر کہہ دیں لیکن یہ دعا کا عدب اور صلیقہ ہے اور گڑ گڑا گڑ گڑا کے مانگے اور دعا یقین اور وسوخ سے مانگے توقل اور یقین اور وسوخ سے مانگی بھی دعائیں وہ جو حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھ سے میں بڑا ہوں میں بانجھوں میرے بال بھڑک اٹھیں سفیدی کے ساتھ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے میں خوش کو چکا ہوں بڑھاپے کے ساتھ لیکن تجھ سے دعا مانگ کے میں نامراد ہوا ہی نہیں پھر قرآن میں آتا ہے میرا رب میرا دعائیں سنے گا تو یقین اور وسوخ سے دعائیں مانگی انبیاء نے مانگی تو کیسے قبول ہوگی بڑھاپے میں اولادیں مل گئیں بانجھ بیویوں کی گودیں ہری ہو گئیں یقین سے مانگیں وسوخ سے مانگیں اللہ کے ساتھ ایسے توقل سے مانگا کریں اور غافل دل سے دعا نہ مانگیں غافل دل سے مانگی بھی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی غفلت سے مانگی بھی دعا کہ ہم مانگ رہے ہیں اور ایک آٹومیٹک سٹائل سے مانگ رہے ہیں پتہ کچھ نہیں ہے اللہ بھی چوڑی قرآنی دعائیں مسنون دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن ترجمہ ہی نہیں پتہ پتہ ہی نہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں غافل دل سے دعا نہ مانگے اور دعا میں جلدبازی نہ کریں حدیث میں آتا ہے کہ دعا کی جلدبازی سے بچوں کیونکہ جلدبازی کی دعا قبول نہیں ہوتی اور دعا کی جلدبازی کیا ہے کہ کوئی شخص کہہ میں نے دعا مانگی تو یہ جلدبازی ہے دعا ہاتھ اٹھا کے بھی کی جا سکتی ہے بغیر ہاتھ اٹھائیں بھی کی جا سکتی ہے قبلہ روح ہو کے بھی کی جا سکتی اس کے بغیر بھی کی جا سکتی اور سجدے میں جا کے بھی کی جا سکتی بات ابھی آج صبح ہو چکی تو یہ کچھ آداب اور سلیکیں ہیں جو ہمیں مد نظر رکھنے پھر کچھ موقع اور کچھ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نیکی اور سوالے ہاتھ کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں نماز کے حوالے سے دیکھیں تشخد میں دعائیں قیام میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد فرز نماز کے بعد جمعے کے دن اثر نماز کے بعد قبولیت دعا کی گھڑی ہے تحجد کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ تو اللہ اعلان کرتا ہے کوئی جو مانگے میں اس کی جھولی بھر دوں اس کی مرادیں پر پوری کر دوں اور پھر یہ کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ رمضان تو پورے کا پورا ہی بخشش کا دعاوں کا قبولیت کا سہری کے وقت افطار کے وقت روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں لیرات القدر قیام اللیل ایدین کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں صدقہ خیرات زقاعت اللہ کی رام میں مال خرچ کریں اس کے بعد دعا کریں وہ قبول ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد حج اگین پورے کا پورا حج جس دن حاجی نکل پڑتا ہے سفرِ حج پر روانہ ہوتا ہے واپس آتا ہے پورے کا پورا منا مزلفہ یہ سارے مقامات دعاوں کی قبولیت کے مقامات پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں مسافروں کی مظلوموں کی آپ نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچوں کیونکہ وہ ارش الہی تک پہنچائی جاتی ہے مسافروں کی مظلوموں کی بیماروں کی دعا قبول ہوتی ہے آپ جاتے تھے تو اس کو دعا کے درخواست کرتے تھے اور خود دعا کرتے تھے پھر درد زی لیبہ پینز میں جو خاتون ہوتی ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے والدین کی اولاد کے حق میں والدین کی حق میں استادوں کی شاگردوں کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر کچھ کی نہیں بھی قبول ہوتی کن کی قبول نہیں ہوتی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں تین بدبخت ہیں جن کی دعا لیلت القدر کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والا سود کھانے والا اور والدین کا نافرما بردار پھر آپ سے حضرت ساتھ بن نبی وقاس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نسخہ بتائے میں مقبول دعا ہو جاؤں کہ میری دعائیں قبول ہونے لگیں آپ نے فرمایا ہے ساتھ اپنا رزق حلال کر لو اپنا رزق حلال کر لو رزق حرام دعا میں رقاوٹ بن جاتا ہے وہ واقعہ دہرا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک شخص ہے وہ مسافر ہے لمبہ سفر کر کے آ رہا ہے بال بکھرے میں ہے لباس گندہ ہے پرا گندہ ہے گویا مسافر ہے مظلوم ہے ساری قبولیت دعا کے فیکٹرز موجود ہیں ہاتھ اٹھاتا ہے اسمان کی طرف دیکھتا ہے یا اللہ یا اللہ آپ نے فرمایا اس کا دعا کیسے قبول ہو اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینہ حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور پھر قطع رحمی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی دعائیں قبول ہوتی ہیں رب حیاء والا ہے قبول ضرور کرتا ہے لیکن اس کی قبولیت دعا کے مختلف انداز ہیں کبھی وہ وہی دے دیتا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں اللہ نے ماری دعا قبول کر لی کبھی پھر اس کے بدلے وہ رحمان ہے نا وہ عالم الغائب ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ مانگ تو یہ رہی ہے لیکن اس کو چاہیے کچھ اور اس کے بدلے وہ کچھ اور دے دیتا ہے بتاؤں کیسے کیا پروف ہے جو ساری نعمتیں میرے اور آپ کے پاس ہیں کیا ہم نے مانگ کے لی ارے نہیں ہم کچھ اور مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن رب جانتا ہے کہ اس کے لیے یہ نہیں اس کے لیے وہ دوسری چیز زیادہ بہتر ہے اور وہ وہ دے دیتا ہے اور پھر کبھی ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ نہ وہ دعا دیتا ہے نہ اس کے بدلے کوئی اور نعمت دیتا ہے بلکہ آنے والی آفت کو ٹال دیتا ہے وہ رحمان ہے وہ چانتا ہے کہ یہ بیٹھ کے ایک ماں ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے بیٹھ کے دعا مانگ رہی ہے اللہ میرے بیٹے کو چاند سی بہو دے دے چاند سی بیوی دے دے اس کو بہت خوبصورت سی دلہن مجھے دے دے اسے نہیں پتا نا اللہ علم الغعیب رحمان کو پتا ہے کہ اس کے بیٹے کا تو بھی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے اس میں اس کی دونوں ٹانگوں سے محظور ہونے والا ہے ماں اس کے لیے کچھ دنیا کی اور حاجت مانگ رہی ہے رحمان رب جو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس دعا کے بدلے اسے وہ آفت ٹال دیتا ہے ہاں کئی دفعہ دعائیں مجھے بتائیں کیا اس ماں کو پتا تھا کہ حادثہ ہونے والے کئی دفعہ ایسے ایکسیڈنٹ گاڑی میں سے وہ انسان ایسے نکل جاتا ہے وہ ماں کی دعائیں تھیں وہ کچھ اور مانگ رہی تھی اللہ نے اس کے بدلے آفتیں ٹال دی اور پھر کئی دفعہ اللہ ان تینوں شکلوں میں قبول نہیں کرتا لیکن کیا کرتا ہے اس دعا کو آخرت کے خزانے کے لیے رکھ لیتا ہے آخرت کے عجر کے لیے رکھ لیتا ہے اس دن وہ عجر کی شکل میں دیکھا اور پھر حدیث میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی جب ان کو اس کے بدلے قیامت کے دن عجر دیا جائے گا تو وہ روئیں گے یہاں ہم روتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی وہاں وہ لوگ روئیں گے کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور پھر میں نے کچھ لوگوں کی یہ رائے بھی دیکھی کہ جب اللہ نے دنیا میں کسی شکل میں دعا قبول نہیں کی ہوگی تو پھر اللہ قیامت کے دن کہے گا اے بندے تو نے مجھ سے مانگا نہ میں نے تجھے وہ دیا نہ میں نے اس کے بدلے نعمل بدل دیا نہ میں نے تجھے اس کے بدلے کوئی تکلیف کاٹی آج تو مانگ لے تو مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے اس دن مانگ لیجئے گا اس سے حساب آسان مانگ لیجئے گا اس کی رضا مانگ لیجئے گا پل سرات کا نور مانگ لیجئے گا جنت میں رحمت اللہ العالمین کی ہمسائیگی مانگ لیجئے گا اللہ ہم ایک قصرت سے دعائیں کرنے کی توفیق اطاف فرما ہم سب کو مقبول الدعا بنا اور اللہ جو جو اس محفل کو سن رہا ہے سب کی دلوں میں جو جائز خواہشات ان کے خق میں بہتر ہیں ان کو قبول فرما وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر شکر نہیں کرتے وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لئے یہ سب کچھ کیا ہے تمہارا رب ہر چیز کا خالق اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو جائے قرار بنایا اوپر آسمان کا گمبت بنایا جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی امدہ بنائی جس نے تمہیں وہ پاکیزہ چیزوں کا رس دیا وہی اللہ ہے جس کا یہ کام ہے تمہارا رب بے خساب برقتوں والا ہے وہ قائنات کا رب ہے وہ زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کو پکارو اپنے دین کو خالص کر کے ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان لوگوں سے کہہ دو مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے ہی منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم چھوڑ کر اللہ کے خلاف علاوہ پکارتے ہو جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن نشانیاں آ چکی ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سرے تسلیم خم کر دوں وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر خون کے لو تھڑے سے پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچو پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلالیا جاتا ہے یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک اسی لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو وہی زندگی دینے والا ہے وہی موت دینے والا ہے جس بات کا فیصلہ کرتا ہے حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں کہاں سے وہ پھر آئے جا رہے ہیں یہ لوگ جو اس کتاب کو اور اس کی ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے رسولوں کے ساتھ بھیجی دی ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب تاک ان کی گردنوں میں ہوں گے کس کے تاک یہ آگ کے تاک ہیں زنجیریں کس کی آگ کی زنجیریں جن سے پکڑ پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی ربنا صرف انعذا بجقن کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے پھر دوزخ کی آگ میں جھونکے جائیں گے اللہم اچرنا من النار پھر ان سے پوچھا جائے گا آپ کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے لگا تار شرک سے رکھنے لگا تار شرک کا انجام لگا تار توخید پر جمنے کی تاکید وہ جواب دیں گے کھو گئے وہ ہم سے بلکہ ہم اس سے پہلے کسی بھی چیز کو نہیں پکارتے تھے اسی طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا ان سے کہا جائے گا یہ تمہیں اس انجام کو تمہارا اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگنتے اور اسی پر اتراتے تھے اب جاؤ جخنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ تمہیں وحی رہنا ہے بڑا برا ٹھکانہ ہے متقبروں کا سبر کرو اللہ کا وعدہ برخہ کا ہے ہاں ہم تمہارے سامنے انہی کو برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دے جن سے ہم انہیں پہلے درا رہے ہیں یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں پلٹ کر آنا تو ہماری طرف ہے تم سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تمہیں بتائے قرآن میں اگر ہم حضرت زلکفل اور یساء کو بھی نبی تصور کریں تو ستائیس نبیوں کا اور اگر ان کو نبی نہ تصور کیا جائے تو پچیس نبیوں کا تذکر ہے اور بعض کے نہیں بتائے رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی خود نشانی لے آتا پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اس وقت غلطکار لوگ خسارے میں رہے اللہ ہی نے تمہارے لئے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو کسی کا گوشت کھا ان کے اندر تمہارے لئے اور بھی بہت سے منافع ہیں وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجوں تو تم وہاں پہنچ سکو ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہے آخر تم ان کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو سے پہلے گزر چکے ہیں ان سے تعداد میں زیادہ تھے ان سے بڑھ کے طاقتور تھے اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار اثرات چھوڑ گئے تھے جو کچھ کمائی انہوں نے کی جو کمائی انہوں نے کی آخر وہ ان کے کس کام آئی جب ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا پھر اس چیز کے پھیر میں آگے جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے ہم نے مان لیا اللہ اختہو لا شریک کو اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لئے نفع بخش نہیں ہوگا کیونکہ یہی اللہ کا مقرر زابطہ ہے جو ہمیشہ ان کے بندوں کے لئے جاری رہے گا اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑے پڑ گئے اپنے ایمان کا اعلان اور تجدید کر لیجئے ربنا آمننا ربنا اننا آمننا فاغفر لنا زنوبنا وکنا عذاب النار سورہ حامیم السجدہ مکی سورہ چھے رکوات ففٹی فور آیات اور ترتیب کے اعتبار سے فورٹی فرس نمبر پر نام پہلا حروف مقتات اور پھر ایک آیت سجدہ یہ اگر ہم نزولی اعتبار سے دیکھیں سورہ آل حامیم جو ہے ان کا سلسلہ جاری ہے حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اگر ہم واقعہ دیکھیں تو واقعہ کچھ ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے اور ساتھ ہی مشرقین مکہ کا ایک گروہ بھی موجود تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد اسلام قبول کر چکے تھے اور اب اتنے ایک طاقتور شخص سے قبول اسلام کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زور بازو بھی بن گئے اس کے بعد اب مشرقین مکہ کچھ پریشان تھے اس بڑھتے ہوئے دین کی طاقت کے ساتھ انہوں نے مل کر آپس میں سر جوڑا اور ان میں سے اتبا بن ربیہ جو ہے اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان کو میں سمجھانے کی کچھ کوشش کرتا ہوں اتبا بن ربیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مخاطب ہو کر اس نے کہا کہ بھانجے بھتیجے تم سے میں کوئی بات کرنے کیلئے آیا ہوں تم نے ہمارے معاشرے کو اور ہمارے مرادری کو ایک عجیب سی نعوذب اللہ مسئبت سے دوچار کر دیا ہے بیٹی باپ سے اور بیوی شہر سے اور بھائی بھائی سے لڑنے لگا ہے ہمیں بتاؤ کہ تمہارے اس سارے کام کے پیچھے کیا غرض اور کیا مقصد ہے اگر تم حکومت اور عوضہ چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنے کسی قبیلے کا سردار بنا لیتے ہیں اگر مال چاہتے ہو تو ہم مل کے تمہیں ڈھیر سام مال دے دیتے ہیں اگر تم پر کوئی جنون یا جادو ہے تو طبیبوں اور کاہنوں سے تمہارا علاج کروا دیتے ہیں اگر کسی مالدار اور خوبصورت عورت سے نکاح چاہتے ہو تم تمہاری کسی بڑی خوبصورت مالدار عورت سے نکاح کروا دیتے ہیں اصل میں پیشکش وہی ہوتی ہے جو انسان کے اپنی سائیکی کی مطابق ہوتی ہے اب یہ ساری پیشکشیں جب وہ کرتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو کہنا تھا وہ تم نے کہہ لیا اس نے کہا کہ ہاں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کہنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامی مسجدہ جو ہے اس کی طلابت شروع کر دی یہ سنتا رہا اور خاموشی سے سارے کا سارا قلام سنتا رہا اور پھر جب آپ تکمیل تک پہنچے چھ رکوات کے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا اب تم نے جو کرنا ہے وہ تم کر لو یہ ادبہ بن ربیہ جو ہے وہ اٹھا اور یہ واپس پلٹا یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رویہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو بڑی سے بڑی ٹیمٹیشن اور بڑی سے بڑی چیز جو ہے اس کی طرف مائل کیا گیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے حب الشہوات میں سے بڑی سے بڑی ٹیمٹیشن اور دنیا کی سب سے بڑی ٹیمٹنگ چیز بھی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی اور توحید سے منحرف ہونے کے لیے اگر آفر کر دی جائے say no to all forms of temptations in the world worldly riches دنیا کی کامیابیاں عودے ترقی یہ غناخ ہے یہ زخد ہے یہ دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے دنیا کا فکر نہیں آخرت کی فکر تمام فکروں پر غالب ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور دوسری بات نظر آرہی ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ نو کامپرمائز نو ریکنسیلییشن نو پیچنگ اپ اور دشمنوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے اور دوستی کی طرح بڑھانے کا کوئی امکان نہیں ہے تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین اور بے بانگے دہن ہر کامپرمائز کے معاملے کے اوپر اللہ کے دین کا اور حق کا اعلان اور پرچار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہرحال یہ اتبا بن رویہ جو ہے وہ سنا اور یہ اٹھ کے جب واپس آ رہا تھا تو ادھر جو سردارانِ قریش بیٹھے اس کو دیکھ رہے تھے انہوں نے آپس میں چیمکویاں کی اور ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو ابو ولید کا تو چیرہ بدلا ہوا ہے اس کے چیرے کا رنگ بدلا ہوا ہے جس چیرے کے ساتھ گیا ہے نا چیرہ بھی تو قاسی کرتا ہے دل کی دنیا بدل تو گئی تھی اس قلام کو سن کے یہ جب واپس آیا تو اس نے مشرقین مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو میرے بھائیو خدا کی قسم میں نے یہ قلام سنا ہے یہ قلام خدا کی قسم نہ یہ شاعری ہے نہ یہ قحانت ہے اور نہ یہ جادو ہے کیونکہ یہی طرح ذات ہیں جو وہ لگاتے تھے خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ یہ قلام رنگ ضرور لائے گا اللہ اکبر ایک سورہ حامیمہ سجدہ سننے کے بعد اتبا بن ربیہ کا یہ خیال تھا کہ یہ قلام رنگ ضرور لائے گا اور لایا کتنا بہترین رنگ لایا تئیس سال کی مدت میں the biggest ever human revolution in the world سوچیں دل رویہ گھر محول سب کچھ بدل کے رہ گیا تھا رنگ تو لایا تھا but imagine ایک ٹوٹل کافر بد پرست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سورہ حامیمہ سجدہ کو سننے کے بعد کہتا ہے یہ قلام رنگ لائے گا پتہ نہیں بے اور آپ آج ہم چوبیس میں سپارے پر پہنچ گئے کتنا قرآن ہم نے سن لیا اور لوگوں نے ہر دور قرآن رمضان میں سنا سارا سال قرآن سنتے لیکن چوپالوں میں drawing room over bed کے conversation اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اب کیا ہو سکتا ہے اب تو پانی سر سے گزر گیا اب تو دشمن سر پہ پہنچ گیا ہم کو ارے کیوں کیوں مایوس ہیں کیوں نا امید ہیں کیوں سمجھتے ہیں کہ رنگ نہیں لائے گا یہ کلام تو میرے اور آپ کے پاس بھی موجود ہے ہاں رنگ لائے گا بشرتے کہ ہم اس کے رنگ کے چڑھانے کے لیے اپنے تن مندھن قربان کریں اپنی ذات پہ اس کا رنگ چڑھائیں اپنے گھر پر چڑھائیں اور اپنے گلی کوچوں پر چڑھانے کے لیے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے اپنے مال اپنی اوقات اپنی صلاحیتیں اپنی اولادیں اپنا سب کچھ پیش کر دیں رنگ تو آئے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمارے دلوں پر ہمارے گھروں پر ہمارے گھروں کے درو دیوار پر ہمارے آنگنوں پر ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منبر کر دیں میرے معاشرے کے گلی کوچوں کو خدیث کے اطر سے موتر کر دیں اس نے کہا یہ رنگ لائے گا اور پھر اس نے کہا کہ میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئن کو ان کے حال پر چھوڑ دو اگر یہ غالب آگئے تو اس کی فتح تمہاری فتح ہوگی اور اگر عرب کے لوگ ان پر غالب آگئے تو تم میں ان پر ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی تو بہرحال یہ وہ واقعہ ہے اور یہ وہ صورت ہے جو اطبہ بن ربیہ نے سنی اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اطبہ سن رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدھ اور سمود پر پہنچنے والے ملنے والے عذاب پر آپ نے الفاظ آیات کے پہنچے نہ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیئے تھے کہ بس اب آپ اس سے زیادہ آگے نہ چلیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم حمیم یہ خدا رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس کی روح گردانی کی اور وہ سن کے نہیں دیتے کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بولا رہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف ہیں ہمارے کان بہرے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک ہجاب ہے تو اپنا کام کر ہم اپنا کرتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا کہو قل انما انا بشرم مثلکم عقیدہ رسالت کا ایک لازم تصور یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے عقیدہ رسالت ایمان بررسل یہ ایمان اور عقائد کے لازم جز ہیں ان کے بغیر نہ عقیدہ مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی ایمان مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی نجات ممکن ہوتی ہے عقیدہ رسالت اور ایمان بررسل اللہ علیہ وسلم کا لازمی پہلا جز تو یہ ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کو مانا جائے تمام رسولوں اور نبیوں کو عزت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام پر ایمان لائے جائے محبت عقیدت عدب احترام تمام کے ساتھ کی جائے لا نفرق بینا احد منہم کر کے سب سے محبت عقیدت عدب اور احترام کیا جائے گا اور پھر لیکن عطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی کیونکہ ان کا دین اور ان کی تعلیمات حدیث اور سنت محفوظ ہیں پھر اس کے بعد اگلا نکتہ اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین خاتم المرسلین مانا جائے کہ ان کے بعد اب کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت اور ایمان بررسل کا جو ایک لازم جز ہے وہ یہ آیت ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ نبی کیا ہے باقی لوگوں اور امتیوں کی طرح کے ایک بشر ہے پیچھے بھی ہم نے بار خواہ جب پشلی عذاب رسیدہ قوموں یا نبیوں کی قوموں کا تذکرہ دیکھا تو وہ لوگ جو نبی کو اپنی دور میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے وہ ان کو نبی ماننے سے انکار ہی اس لیے کرتے تھے کہ ان کو بشریت کے حوالے سے دیکھتے تھے اور اعتراضی ہی ہوتا تھا یہ کیسا نبی ہے جو ہم جیسا بشر ہے کہ ہم اپنے جیسے بشر پر ایمان لائیں یہ کیسا نبی ہے اس کے بی 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 بچے بھی ہیں یہ کھاتا پرتا بھی کھاتا پیتا بھی ہے یہ بازاروں میں پھرتا بھی ہے تو اپنی قوم کے لوگ نبی کی زندگی میں ان کو بشر مانتے اور دیکھتے تھے اس لیے ان کو نبوت میں تردد ہوتا تھا لیکن بات کی امت کے افراد چونکہ اپنی آنکھوں سے ان کو بشر نہیں مان دیکھتے تھے اور نبی مان چکے ہوتے تھے تو ان کو بشریت میں تردد ہوتا تھا عقیدہ رسالت کا لازم جز یہ ہے کہ نبیوں کو بشر مانا جائے اور بشر کس حوالے سے مانا جائے گا کہ جسمانی لحاظ سے کہ جسم خال گوشت ہڈیوں کے لحاظ سے نبی ایک بشر ہے کہ جیسے ایک عام انسان کے جسم کو تکلیف آتی ہے دکھ آتا ہے اور یہاں ان کو بخار آتا ہے بھوک پیاس ستاتی ہے تھکاوٹ ستاتی ہے نیند آتی ہے اور یہاں جذبات میں ان کو خوشی غمی ہوتی ہے وہ روتے بھی ہیں ان کو درد بھی ہوتی ہے ان کو غم بھی آتا ہے تو یہ جذبات یہ قیفیتیں اور جسمانی حالتیں یہ ایک نبی کی ایک عام بشر کی طرح ہیں لیکن فرق کیا ہے یوہا الیہ کہ رب کے احکامات اور توحید کی تعلیمات ان پر وحی کی جاتی ہیں یہ ہے وہ فرق جو ایک نبی کو ایک عام بشر سے ممتاز اور فرق کرتا ہے جسمانی لحاظ سے جذبات کے لحاظ سے نبی ایک عام بشر کی طرح ہے the only distinguishing factor is the وحی الہی جس کے لیے اللہ ان کو منتخب کر لیتا ہے اور پھر نبیوں سے نبیوں کو انسانوں سے بلند کر کے ان کی اتباع اور ان کی اطاعت نازم کر لیتا ہے لیکن نبی بحسیت انسان بحسیت جسم کے لحاظ سے وہ بشر بشر کیوں کہا گیا اور یہ عقیدہ بار بار قرآن میں عقیدہ رسالت میں کیوں رائج کیا گیا اس کی دو تین بنیادی وجوہات سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ ہر نبی کو ان کی طرف آنے والی تعلیمات کا رول موڈل اور ہیومن موڈل بنایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے جب اخلاق کا پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کانا خلق و خلق قرآن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو نمونہ قرآن تھے اور قرآن نے بھی فرمایا تو چونکہ نبی کو جو آنے والی تعلیمات ہیں ان پر تمام تعلیمات پر عمل کر کے دکھا دیا تو اس لوگوں کو اور پیروکاروں کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ نبی تمہاری طرح کا بشر اگر اللہ کی تمام کتاب کی عقامات پر عمل کر سکتا ہے تو قرآن کے عقامات پر عمل کرنا یومنلی پاسبل ہے یہ انسانی بشری تقاضوں پر مشکل نہیں ہے اگر نبی کو سوپر یومن بنا کر دکھا دیا جاتا تو بہت سے لوگ کوڑ ایف گاڈ اوے باعث ہیں کہ نبی نے اگر ان باتوں کی اطاعت اور پیروی کی تو وہ تو سوپر یومن تھے وہ تو ہماری طرح کے بشر ہی نہیں تھے اس لیے انہوں نے اطاعت کر کے دکھا دی ہم ان چیزوں کی اطاعت اور پیروی نہیں کر سکتے تو اس لیے نبی کو بشر کہا گیا تاکہ وہ نبی جو احقامات الہی کا ہیومن موڈل ہے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بشر ہے اور امت کے لیے اطاعت اور اتباہ کرنا ممکن ہو جائے دوسری وجہ جس کے لیے نبیوں کو بشر کہا گیا کہ قومیں نبیوں کی عقیدت اور عدب اور محبت اور احترام میں کہیں نبی کو غیر بشر تصور کر کے الہ یعنی علوہیت کے درجے تک نہ لے جائے اور کیا قوموں نے کیا عیسی بن اللہ عزیر بن اللہ یہ نبیوں کی اندھی عقیدت اور محبت میں مبالغہ آرائی اور غلوف کر کے قوموں نے یہ کیا اسی سے روکنے کے لیے نبیوں کو بشر کہا گیا تاکہ قومیں کہیں ان کو الہیت کے درجے میں نہ پہنچا دیں اور شرک کی مرتقب نہ کھو جائیں اسی کی نفی کے لیے کیا گیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے آج بھی یہ سازشیں ہمارے یہ آیت جو میں آپ کو سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر چھے جو جس میں قُلْ اِنَّا مَا عَنَا بَشْرُمْ مِسْلُكُمْ یہ آیت ناؤزُ بِاللَّا سُمَّا ناؤزُ بِاللَّا کچھ عقیدے میں بگاڑ کرنے والے گروہوں نے ایک فرقہ بنانے کی غرص ایک فتنہ کرنے کی غرص اِنَّا مَا کو توڑ کر اِنَّا اور مَا الگ لکھ دیا اِنَّا مَا جب اکھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بے شخص صرف کہ کہہ دو کہ میں بے شخص صرف تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں لیکن جو لکھنے والوں نے نہ زیر میں نہ زبر میں نہ شد میں نہ غنہ میں نہ عراب میں نہ حروف میں کسی چیز میں فرق نہیں کیا بس جوڑ توڑ میں فرق کر کے اِنَّا اور مَا کو جب الگ کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ بے شخص نہیں ہوں ایک بشر تمہاری طرح کا اور زمین اور آسمان کا فرق کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے تقاضوں سے بلند کر دیا اور پھر قرآنی کی آیت نور میں نور اللہ بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ بنا دیا اور پھر عقیدے کا بگاڑ شروع ہوا یاد رکھئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب عیسیٰ ابن اللہ بنایا گیا تھا تو تین صدیاں لگیں تھیں فول تری سنچریز اور پھر چار صدیوں کے بعد روم کے پوپ نے کیتلک چرچ نے باقاعدہ عقیدہ تسلیس اور کانسپٹ آفٹرینٹی کا اعلان کیا تھا اب چودہ سو سالوں میں یہاں تک تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ چکی اللہ ہمیں قرآن کی تعلیمات اور صحیح عقائد کی نشان تحی کرنے اور صحیح عقائد کو لوگوں تک پہنچانے اور اپنے اور اپنے اہل خانہ کے عقائد کو درست رکھنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ فرما رہے کہ کہہ دو کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا مجھے وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے لہٰذا تم اسی کا اسی کا روخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکاة ادا نہیں کرتے اور آخرت کے منکر ہیں یاد رکھئے گا زکاة حکم خداوندی اور فریضہ دین ہے نہ دینے والے کافر ہیں اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ زکاة کا حکم جو ہے وہ مکی دور میں آ چکا تھا رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایسا عجر ہے جس کا سلسلہ کبھی نہ ٹوٹنے والا ہے ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنایا وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر اس کے پہاڑ جمع دیئے اس میں برقتیں رکھ دیں اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے قوراک کا سامان مخیہ کر دیا یہ ساب کام چار دنوں میں ہوئے پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اس وقت وہ محض دھوان تھا اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ اللہ کی ساری مخلوق فرما بردار ہے خاتم چاہو یا نہ چاہو دونوں نے کہا ہم آگئے فرما بردار ہو کر تب اس نے دو دن کے اندر سات آسمان بنائے ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کیا اور آسمان دنیا کو چراغوں سے عراستہ کیا اور خوب محفوظ کیا یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے اب اگر یہ مو موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو میں تمہیں اسی طرح میں ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے آد اور سمود پر نازل ہوا یہاں پہ جواب پہنچے تھے تو عطبہ بن ربیعہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا بس بس جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لئے تم بھیجے گئے ہو آدھ کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بنتے تھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور ان کو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زور آور ہے اور وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے آخر کار ہم نے چند دنوں منحوس دنوں میں ان کے آمال اصل نہ ہو ستے سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں زلط اور رسوائی کی عذاب کا مزہ چکھا دیں اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوہ کن ہے وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندر رہنا پسند کیا آخر ان کے کہ قردوتوں کی بدولت زدد کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے بچتے تھے اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے دشمن دوزق کی طرف گھیرے جائیں گے اللہم اللہ تجلنا منہوں ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روکا جائے گا پھر سب جب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو وہ جواب دیں گے ہمیں اسی خدا نے قوت گویای یعنی بولنی کی صلاحیت دی ہے جس نے ہر شخص کو گویا کیا ہے ہر چیز کو گویا کیا اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اب اسی کی طرف تم واپس جا رہے ہو یہ کھالیں کہیں گی تم دنیا میں جرم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہارا یہ خیال نہیں تھا کہ کبھی تم اپنے کان اور اپنی آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی بلکہ تم نے تو یہی سمجھ رکھا تھا کہ تمہارے بہت سے عامال کی اللہ کو خبر بھی نہیں تمہارا یہی گمان جو تم نے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے اس حالت میں وہ سبر کریں یا نہ کریں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور اس کو رجو کا موقع چاہیں گے بھی تو نہیں دیا جائے گا ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیئے ہیں نا جو انہیں آگے پیچھے اور ہر خوشنما چیز بنا کے دکھاتے ہیں آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب جس پاک ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزے جنہوں انسانوں کے گروہوں پر جس پاک ہو چکا تھا وہ خسارے والے تھے اللہ ان میں نہ بنانا منکری نے حق کہتے ہیں ان کو قرآن ہرگز نہ سناو اور جب سنایا جاتا ہے تو خلل ڈالو شایدے کہ تم غالب آجو ہر دور میں اسلام دشمن اناصر اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن ہی ان کا محور اور مرکز اور خدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے تو قرآن اور قرآن کی تعلیم اور تبلیغ میں خلل ڈالنا ہر دور میں رہا ہے اور آج بھی ہے حنود اور نصارہ آج بھی یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں میں نے ایک دفعہ ایک جگہ پڑھا کہ 1917 میں جب پاکستان کی تحریک بہت زور پکڑ گئی اور انگریزوں کو اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہو گیا کہ اب وہ یہاں پر بہت دیر قدم نہیں جمع سکیں گے تو ایک بریٹش پارلیمنٹ نے 1917 میں لارڈ گلیڈ سٹون یہ بریٹش پارلیمنٹیرین ہے اس نے انگلین کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے قرآن اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ اگر تم مسلمانوں کو اس کے بعد بھی مغلوب رکھنا چاہتے ہو تو ان کو اس سے روک دو آج بھی یہود حنود اور نصارہ قرآن کی تعلیم سے اگر ڈاٹ لگانے کی معاملے کرتے ہیں تو یہ ان کی سازش ہے اللہ ہمیں اس کو سمجھنے اور اللہ ہمیں ان مدارس کی اشاعت اور تبلیغ میں اپنی معاونت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ان کاخروں کو ہم سخت عذاب کا مزا چکھائیں گے جو بدترین حرکت یہ کرتے رہتے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ دیں گے وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی اس کو ہمیشہ ہمیشہ ان کا گھر ہوگا یہ ہے سزا اس جرم کی جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے وہ کافر کیا کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں دکھا دکھا دیں ان جنوں اور انسانوں کو جنوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ہم انہیں پاؤں تلے رونڈ ڈالیں تاکہ وہ خوب ظلیل ہوں اور چن لوگوں نے کہا تھا اندن لذین قالو ربنا اللہ جو ثابت قدمی سے اللہ پر ایمان پر جم گئے تھے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یاد رکھئے گا ایمان کی سلامتی اور ثابت قدمی کا کتنا بڑا اعلان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر تیس میں کر رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے کلام کو ماننے کے بعد اللہ کی اور مانیں گے اور جم جائیں گے ڈٹ جائیں گے جسمانی، مالی، روغانی سوشل، سائیکلوجیکل، ایکنومک پرابلمز اور کرائیسزز آئیں گی لیکن سبر اور استقامت سے جم جائیں گے پھر کیا ہوگا اللہ کے حکم سے فرشتے ان پر اتلیں گے فرشتے کیا کہیں گے اللہ تخافو خوف نہ کرو تمہیں مالی تنگی کا خوف ہے تمہیں ایکنومک ٹرائیسز کا خوف ہے تمہیں اپنی برادری کی اپوزیشن اور مخالفت کا خوف ہے تمہیں مزاق کا خوف ہے تمہیں نکو بنائے جانے کا خوف ہے اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُو تمہیں غم ہے تمہیں اپنوں نے چھوڑ دیا تمہیں دوستوں نے نکو بنا دیا تمہیں پیئر پریشر ہے تمہارے عزیز اور قرابتدار تمہارا مزاق اڑاتے ہیں دل دکھتا ہے تمہارا نہیں تم غمزدہ نہ ہو جاؤ وَأَبْ شِرُو گُڈ نیوز ہے تمہارے لئے تو کونسے گُڈ نیوز جنت کی خوشکبری جس کا تم سے رب نے وعدہ لیا تھا ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں وہاں جو کچھ تم چاہوگے وہ تمہیں ملے گا اور جس کی تم تمنا کروگے یاد رکھئے گا یہ ہے دین میں استقامت سبر سٹیڈ فاسٹنس کا انام کہ فرشتے دوست بن جاتے ہیں یاد رکھئے گا مومن مومن کی دوستیاں بینو لقوامی اور انٹرنیشنل نہیں مومن کی دوستیاں تو یونیورسل اور آفاقی ہو جاتی ہیں اور مومن کے دوست فرشتے بن جاتے ہیں اور یاد رکھئے گا دنیا کی دوستیاں ان فرشتوں کی دوستیاں سے بہت زیادہ کم تر ہیں دنیا کی دوست کب تک ہوتے ہیں دنیا کی دوستیاں یا تو وہ جوانی میں ہیں وہ کہتے ہیں چڑھتے سورج کے پجاری حکومت اقتدار مال ہے تو لوگ دوستی ہیں اس کے بعد سارے اپنے اپنے بڑھاپے میں کہا دوست ہوتے ہیں اور اگر کوئی دوست بڑھاپے میں بھی ہو اور بڑھاپے تک بھی دوستی قائم رکھے تو موت کے بعد کہا دوستی ہوتی ہے سارے دوست قبر کے حوالے اور پھر خلاص دوستی ختم یہ وہ فرشتیں ہیں جو ایسے دوست ہوں گے وہ جو کہتے ہیں friend in need is a friend indeed یہ وہ دوستیں جو ایسے دوست ہوں گے کہ یہ موت کے وقت بھی ہاں سوچے ذرا جب مالکل موت آئے گا تو کتنی گھب رہا ہٹ ہوگی اس وقت کہیں گے اللہ تخافو ولا تخزنو وابشرو پلسرہ جب ہم قبر میں ہوں گے تو اس وقت منکر اور نکیر وہ حیبتناک محول وہ اندھیرہ وہ ان کی بجلی کی کڑک کی طرح کی آواز سوچیں اس وقت یہ دوست پاس لوں گے خوف نہیں کرو ڈھرو نہیں تمہارے لئے تو بھی جنت ہے پھر آپ دیکھیں جب سور پھوکا جائے گا وہ سائق اور وہ شہید ہوگا تب یہ ساتھ ہے اللہ کے حضور میں اور آپ تنہا ہوں گے تو یہ سائد دائیں بائیں ہوں گے خوف نہیں کرنا ڈھرنا تم نے نہیں ریلیکس کرو تمہیں جنت ملے گی پلسرہات پر ساتھ ہوں گے یہ ہے استقامت اور ثابت قدمی کے بدلے ملنے والی دوستیاں اور ہمیں ایک حوالے سے پتا چلتے کہ یہ تو اتنے پکے اور دائمی دوست ہوں گے کہ اپنے دوست مومن کا ہاتھ پر جنت کے داروغہ کے ہاتھ میں تھماکے کہیں گے یہ لو میرا دوست تمہارے حوالے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما ربنا ثبت وقتامنا اس بات سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کی اور کہا میں مسلم ہوں نیکی اور بدی برابر نہیں تم اس بدی کو نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہے تم دیکھو گے کہ تمہاری جس کے ساتھ دشمنی ہے نا وہ جگری دوست بن جائے گا یہ نصیب نہیں مگر صبر کرنے والے کو مگر ان لوگوں کو جو نصیبے والے ہیں اگر شیطان کی طرف سے اکساہت محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو وہ سنتا جانتا ہے اس کی نشانیوں میں سے دن اور رات اور سورج اور چاند اور ان کو سیدہ نہ کرو خدا کو کرو جس نے پیدا کیا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو اگر یہ غرور میں اپنی عباد پر اڑے رہے تو پرواہ نہیں جو فرشتے تیرہ رب کے مقرب ہیں وہ روز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی تھی پھر جو ہی کہ ہم نے پانی برسایا وہ پھبک اٹھی پھول گئی جو مریوی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں وہ مردوں کو بھی زندگی بخشے گا وہ ہر چیز پر قادر ہے جو لوگ ہماری آیات کو الٹا معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے نہیں ہیں خود ہی سوچ لو کہ وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا قیامت کے روز امن کی حالت میں ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو جو امن کی حالت میں حاضر ہوگا کرتے رہو جو تم چاہتے ہو تمہاری ساری حرقتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے قلام نصیخت آتا ہے تو انکار کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک زبردست کتاب ہے باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے وہ رب حقیم حمید ہے تم جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو پہلے گزرے بے رسولوں سے کہیں نہ گئی ہو تمہارا رب غفور الرحیم ہے تمہارا رب بخشنے والا ہے اس کے ساتھ دردناک سزا دینے والا اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کے آیات کھول کر بیان کی گئی کیا عجیب ہے یہ بات قلام عجمی ہے اور مخاطب عربی ان سے کہو قرآن ایمان لانے والوں کیلئے تو خدایت اور شفاہ ہے لیکن جو نہیں مانتے ان کے لئے کانوں کے ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان سے دور کو پکارا جا رہا ان سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس میں بھی اختلاف ہوا اگر تیرے رب نے پہلے سے یہ بات دین نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہیں جو نیک عمل کرے گا اپنے لئے اچھا کرے گا جو بدی کرے گا اس کا وبال اس پر ہوگا اور تیرا رب ظلم نہیں کرتا اس ساتھ کا علم اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ ہی ان پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں ہیں اسی کو معلوم ہے کونسی مادہ حاملہ ہے اور کس نے بچہ جنا ہے پھر اس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا اور کہاے گا کہاں میرے شریک ہیں یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں نا اس سے پہلے ہم ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں اس وقت وہ سارے معبود گم ہو جائیں گے جنہیں اس سے پہلے پکارتے تھے اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا جب کوئی آفت آتی ہے تو مایوس دل شکستہ ہوتا ہے مگر جو ہی کہ دل سخت وقت گزر جاتا ہے ہم رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں یہ کہتا ہے میں تو اسی کے مستحق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی لگر انگر واقعی میں رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا حالانکہ کفر کرنے والوں کو ہم لازم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور انہیں بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے انسان کو ہم نعمت دیتے ہیں تو مو پھیر دیتا ہے اکڑتا ہے جب آفت آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے انکار کر دیا تو اس شخص سے بڑھ کے بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل گیا ہم ان کو نشانی آفاق میں بھی دکھائیں گے اپنے نفس میں بھی یہاں تک کہ ان پر بات کھل جائے کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے آگا رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک کرتے ہیں سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے صدق اللہ العظیم ربنا لا تزے قلوبنا بعد اس خدیتنا وحبلنا ملدون کا رحمہ انکانتو الوخاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستخبروکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین